الحمدللہ وقفاء والسلام اللہ عبادہ اللہ وقفاء اس سے پہلے قلاق سلاسہ پر درس ہوا تھا قلاق سلاسہ پر بھی ہو گیا لیکن پرچو میں تو آپ کو پتا ہے نا کتنے کتنے نمبر آئے ہیں نہیں پتا لگا جن کے چالیس ہیں وہ چھتیس سمجھیں اپنے ان کو چار ریاکی ملے پرچے دیکھ کر تو یہ مانوں ہوں کہ آپ برکل سارے گیار مکلید ہے چاہتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو کرتے نہیں دیکھیں جہر مکلید نام ہے اکاویر سے دور ہونے کا اس لیے ان کی الگ الگ قسمیں ہیں ان میں سے ایک شیاسی گار مکلد ہے شیاسی گار مکلد جن کو بدودی کرتے ہیں کیونکہ جو مذہبی گار مکلد ہیں ان کو رفائی دین سے زیادہ پیار ہے ان کو ایک چیز رفائی دین سے زیادہ پیاری ہے جس کا نام ووٹ ہے تو چونکہ ووٹ رفائی دین نہ کرنے والوں کے زیادہ ہیں دنیا میں اس لیے انہوں نے اپنی رفائی دین کو ووٹوں پر قربان کر رکھا ہے تو آج بدودی کے بارے میں یہ چند حوالے میں نے لوٹ کیے ہوئے ہیں کہ جو بھی یہ تو میں نے پہلے کئی دفعہ بتایا نا کہ جو بھی اکابر سے کٹ جاتا ہے وہ کسی نہ کسی بیماری میں لگ جاتا ہے تو اس لیے مہدودی صاحب نے بھی پھر جب نیا دعویٰ کیا تو اس کے مثال بھی عجیب و غریب تھے قرآن پاک کی تفسیر میں بھی اس نے نیا دعویٰ اختیار کیا جو پہلوں کا نہیں تھا تو تقلید چھوڑنے والوں کی پہلی مندل ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ شخصی تقلید نہیں ہونی چاہیے غیر شخصی ہونی چاہیے کیونکہ شخصی تقلید میں نفس کو بڑی شاک گزرتی ہے یہ پابندی ہوتی ہے اور غیر شخصی میں نفس کھلا چھوڑ جاتا ہے کوئی مسئلہ کسی کا لے لیا کوئی مسئلہ کسی کا لے لیا تو جب آزادی آ جاتی ہے پھر انسان پہلے اجتہادی مسائل میں آزاد ہو جاتا ہے اس کے بعد اجماعیات میں آزاد ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر اقاعد میں بھی آزاد ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لیے مذرگ لکھتے ہیں کہ جو لوگ نفلوں میں سستی کرتا ہے وہ اہستہ اہستہ سنتے میں چھوڑنا شروع کرنے گا اور جو سنتوں میں سستی کرنا شروع کرتا ہے پھر اس کے سامنے فرائض جو ہے وہ بھی ختم ہوتے چلے جائیں گے تو اصل میں عبدہ یہی سے کی جاتی ہے کہ امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لائے یا آئیمہ آربہ میں سے کسی ایک کی شخصی تقلید نہیں کرنی جائیے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی تحقیق کرنی ہے ناچہ ایک دفعہ میں رہیم یار خوانے کافی عرصے کی بات ہے سوال جو آپ کی محفل تھی تو ایک مدوریہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ جی آج تل اجتحاد کا دروازہ بند ہے ان کا اجتحاد کا تو بند ہے الہاد کا کھلا ہے کہ جی اب جو نئے مسائل پیدا ہوں گی ان کا حل کیا ہوگا میں نے کہا جو بھی اس دروازے سے آنا چاہتا ہے اس نے نیا مسئلہ کوئی حل نہیں کیا وہ پھر بھی محفی ممیشہ بھی صبر رحمت اللہ حل کر دے کیونکہ فقہ میں ایسے قواہد موجود ہیں کہ جو بھی نیا مسئلہ آئے گا وہ اس قائدوں سے حل کر لیا جائے گا لیکن جو بھی نیا اٹھتا ہے وہ پچھلی پرانی نماز کو غلط کہتا ہے کہ تمہاری نماز غلط ہے تمہارا جنازے کا طریقہ غلط ہے جنازہ تو آج نیا شروع نہیں ہوا نا تو میں نے کہا ایک ایسا مویتھد بتاؤ جو جس نے مویتھد ہونے کا نیا دعویٰ کیا ہو اور اس نے کوئی نیا پیش آنے والا مسئلہ حل کیا ہو کہ وہ یہ مسئلہ نیا پیش آ گیا ہے انجیکشن کا مسئلہ کیا ہے سپیکر کا مسئلہ کیا ہے بلکہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا دعویٰ تو یہ لیا کہ نیا مسئلہ حل کرنے ہیں لیکن پرانے دین کو غلط کہنا شروع کیا اور کوئی اس نے کام نہیں دیا تو یہ سب سے پہلے تو میں نے شرکی دیا ہے حق تنقید رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی انسان کو بیار حق نہ بنائے کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو ہر ایک کو خدا کے بتائے ہوئے اسی میعار کامل پر جانچے اور پرکے جو اس میعار کے لحاظ سے جس درجہ میں ہو اسی درجہ میں رکھے دستورِ جماعتِ اسلامی صفحہ چونہ تو ان کے ہر ہر آدمی کو تنقید کا حق ہے اور ہر کسی پر تنقیدہ حق کا حق ہے سوائے محدودی کے محدودی پر تنقید نہیں ہو سکتی انبیاء علیہ وسلم پر بھی ہو سکتی ہے صحابہ کرام پر بھی ہو سکتی ہے تو قرآن پاک نے تو بالکل سیدھا راستہ بتایا تھا اہدِ نصرات المستقیم آگے کیا ہے سیرات اللہ زینہ انعمت علیہم تو ہمیں تو ان کے راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے نہ کہ ان پر تنقید کرنے کا ایک رابر ہوتا ہے اور دوسرا راہ راہ ہوتا ہے تو منم علیہم جو ہے یہ ہمارے رابر ہیں ہم راہ راہ ہیں اور یہ لوگ نہ رابر ہیں نہ راہ راہ ہیں بلکہ کیا ہیں رازن ہیں یہ لوگ رازن ہیں سیدھے راستے سے ہٹانے اور بڑھکانے والے ہیں ظاہر ہے کہ کسی کی تابعہ داری اسی وقت تک ہوگی جب اس کی عظمت دل میں ہوگی اس سے محبت ہوگی اور جب اس پر تنقید شروع ہوگی تو تنقید کے بعد عظمت اور محبت کا باقی رہنہ بحال ہے اس لیے اب تو یہ ان سے اپنی عزت کروائے گا نہ کہ ان کی عزت کرے گا اس لیے آگے لکھتا ہے تقلید میرے جدید ایک صحب علم آدمی کیلئے تقلید ناجائز اور گناہ بلکہ اس سے بھی کچھ شدید تر چیز ہے گناہ سے شدید تر چیز کا نام تو کفر ہی ہوتا ہے مگر یہ یاد رہے کہ اپنی تحقیق کی بنا پر کسی ایک سکول کے طریقے اور اس کی اصول کا اتباع کرنا اور چیز ہے اور تقلید کی قسم کھا بیٹھنا بلکل دوسری چیز ہے یہی آخری چیز ہے جسے میں صحیح نہیں سمجھتا رسائل مسائل احساب وال صفحہ دو سے چواریس طبع دو دیکھئے ایک ہوتا ہے تعصب اس کو ہم بھی برا کرتے ہیں ایک ہوتا ہے تسلق اپنے مسئلق پر مضبوطی اس کو برا نہیں ہم کرتے ہیں یہ تو محمود چیز ہے نا تعصب یہ ہے کہ دوسرے آئیمہ یا ان کے مقلدین کو غلط کہا جائے ان میں فیرے نکالے جائے ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام جو ہیں سب کو ہم مانتے ہیں اور ان میں کسی کی برائی بیان نہیں کرتے ورنہ ایمان نہیں رہتا اسی طرح صحابہ کرام کی آپس میں جو اختلافات ہیں وہ ان کو نہیں اچھالتے اسی طرح آئیمہ دین کے اختلافات کو ہمیں نہیں اچھالنا چاہئے اپنے ایمان کی ہم تقلید کرتے ہیں دوسرے آئیمہ کا ہم احترام کرتے ہیں جس طرح تابعہ داری ہم صرف اپنے پاک پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں لیکن ایمان سارے نبیوں پر رکھتے ہیں اور احترام سارے نبیوں کا کرتے ہیں کسی ایک نبی کی توہین بھی کفر ہے حضرت مولا رحمت اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھی رحمت اللہ علیہ تو ایک یہودی ان کے پاس آیا اور کہنے گا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میں باقی ساری چیزیں مانوں گا عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانوں گا انہیں فرمایا کہ تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہمارے اسلام میں سارے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے جتنے سجھے ہیں تو اس لیے جب تک تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے گا اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا اس نے کہا یہ بات تو مشکل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس میں کچھ باتیں بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ باتیں ساری غلط ہیں ان باتوں پر ایمان نہیں لانا ہوگا جس طرح اسلام نے بتایا ہے کہ وہ روح اللہ ہے وہ قلمت اللہ ہے وہ صاحب موجزات نبی تھے اسی طرح ماننا پڑے گا تو پھر وہ کہنے لگا کہ اچھا اگر یہ بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ تو میں مان لوں گا لیکن جو عیسیٰوں نے کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے یہ تو نہیں ماننا پڑتا اس نے کہا نہیں ہمارے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی اقاعد ہیں کہ وہ انسان تھے روح اللہ تھے قلمت اللہ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی تھے ان کی والدہ مریم صدیقہ ولیہ تھی اس لیے جو عیسیٰ علیہ السلام والے اقاعد ہیں وہ ہم نہیں بنواتے ہیں لیکن جو صحیح اقاعد ہیں وہ ہم بتاتے ہیں قیامت کے دن حق تعالیٰ کے سامنے ان گرنگاروں کے ساتھ ساتھ ان کے دینی پیشوا بھی پکڑے ہوئے آئیں گے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا ہم نے تم کو علم و حقل سے اس لیے سرفراز کیا تھا کہ تم اس کام اس سے کام نہ لو کہ ہماری کتاب اور ہمارے نبی کی سندت تمہارے پاس اس لیے تھی کہ تم اس کو لیے بیٹھے رہو اور مسلمان گمراہی میں مبتلا ہوتے رہیں ہم نے اپنے دین کو یسر بنایا تھا تم کو کیا حق تھا کہ اسے یسر بنا دو ہم نے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا تھا تم پر یہ کس نے فرض کیا تھا کہ ان دونوں سے بڑھ کر اپنے اسلاف کی پیروی کرو ہم نے ہر مشکل کا علاج قرآن میں رکھا تھا تم سے یہ کس نے کہا تھا کہ قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ اور اپنے لئے انسانوں کے لکھی کتابوں کو کافی سمجھو کس باز پرس کے جواب میں امید نہیں کہ کسی عالم دین کو قرض دقائق اور ہدایہ اور عالمگیری کے مصنفین کے دعونوں میں پناہ مل سکے البتہ جو حالہ کو یہ جواب نہیں کرنے کا موقع ضرور مل جائے گا کہ اس میں بھی یہی بات ظہر کرنے کی کوشش کی گیا ہے کہ فوقہانِ گویا مسائل خود گڑے ہیں یہ کتابیں انسانوں کی لکھی کہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مسئلے خود بنا کر لکھے ہیں حالانکہ جس طرح نبی کا اعلان یہ ہوتا ہے وہ دین میں اپنی بات نہیں بتاتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی بات پہنچاتا ہے اسی طرح مجتہ دین کا اعلان بھی یہی ہوتا ہے ہم قیاس سے کتاب و سنت کے چھپے ہوئے مسئلے کو نکال کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کوئی مسئلہ گھڑ کر بیان نہیں کرتے ہیں جیسے حساب کے قائدے سے چھپا ہوا جواب نکال کر سامنے رکھ دیا جاتا ہے تو یہ کسی کی ذاتی رائے نہیں ہوتی بلکہ حساب کا جواب ہی سمجھا جاتا ہے اسی طرح جو جواب کتاب و سنت کے قائدوں سے نکالا جائے گا اس کو کتاب و سنت کا جواب سمجھا جائے گا اب یہ تو کہتا ہے کہ انسانوں کی لکھی کتابیں نہیں چاہئے تو خود اس کی جماعت بھی تو اسی کی لکھی کتابیں پڑتی ہے نا تو کیا یہ خود بھی انسان ہے یا نہیں اگر ہدایہ اور کنز و دقائق جو ہیں وہ کام نہیں آئے گی تو کیا یہ نسال و مسائل و تفہیبات یہی کام آئے گی اس کے تو اس لیے انہوں نے یہ کم کہا ہے کہ ہم یہ اپنی طرف سے مسائل کار کر لکھ رہے ہیں وہ کتاب و سنت کی تشریح اور وضاحت کرتے ہیں ایمہ مہتہ دین ہم اس کو شعر این کے ساتھ ان کو شعر نہیں سمجھتے ہیں ہا کے ساتھ شعر سمجھتے ہیں وہ واسطہ کی نبیان ہے واسطہ کی تفہیب ہے خود وہ دین کے بنانے والے نہیں بلکہ دین کے سمجھانے والے ہیں ہم ان کو نبی اور خدا نہیں سمجھتے بس منو علیہم کی جماعت میں جو صدیق شہداء صالحین ہیں اس مقام پر ان کو سمجھ کر ان کی تابعہ داری کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے اب جو فرقہ بھی نیاورتہ ہے یو آدمی دین کے خلاف کام کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا اس کا یہ ہوتا ہے کہ علماء کے خلاف پر روکے گھڑا کریں کیونکہ علماء نہیں بتانا ہوتا ہے کہ یہ آدمی گلتی پر جا رہا ہے یا سینہ جا رہا ہے تو جس طرح چور کو سب سے زیادہ دشمنی چوکی دار سے ہوتی ہے کہ یہ کیوں کھڑا ہے پیرہ دے رہا ہے اور مجھے چوری کیوں نہیں کرنے دیتا تو جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان کو علماء دین سے بڑی پرخواہ ہوگی ہیں اس لیے جہاں بیٹھیں گے وہ علماء کی برائیہ بیان کریں گے اگر کسی ایک علم سے گلتی ہوگی تو پھر وہ سو جگہ دورائی جاتی ہے اور اس کو بار بار کیونکہ سفید کپڑے پر چھوٹا سا داگ بھی لگ جائے تو دور سے نظر آ جاتا ہے اور کالا پوٹ جو ہے اس پر آپ جتنی چاہے کالکور ملنے تو وہ تو معلوم نہیں ہوتا کہ سر کے اور کا چیز بڑی ہوئی ہے تو اس لیے ایسے جو لوگ ہیں یہ علماء کے خلاف چلتے ہیں تو اس نے بھی دیکھا کہ میرے جو کے مخالفت علماء ہی کر رہے ہیں دیکھتا ہے سیاسی لینڈر ہو یا علماء دین و مفتیان شرمتین دونوں قسم کے رہنماء اپنے نظریہ اور اپنی پالیسی کے لحاظ سے یک سا گم کرنا راہ ہے دونوں راہ حق سے ہٹ کر تاریخیوں میں بھٹک رہے ہیں اور لکھتا ہے یہی حالت اور یہی جہالت ہم ایک نہایت قرین جماعت کے سواب مشرق سے لے کر مغرب تک مسلمانوں میں ہم دیکھ رہے ہیں خواہ وہ انپڑ عوام ہو یا دستار بند علماء یا خرقہ پوش مشایخ یا کانجن یونیورسیوں کے تعلیم یافتہ حضرات ان سب کے خیالات اور طور طریقے ایک دوسرے سے بدرجہاب مختلف ہے مگر اسلام کی حقیقت اور اس کی روح سے ناواقف ہونے میں سب یقصہ ہے تفہیمات صفحہ 36 تو اس لیے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو نیا دین بنانا چاہتے ہیں نیا مسئلے پھرانا چاہتے ہیں ان کو سب سے زیادہ خطرہ علماء سے ہوتا ہے کہ یہ چونکہ دین کے پہردار ہیں محافظ ہیں اس لیے یہ شور مچا دیں گے تو اس لیے پھر وہ اپنا فرض سمیتے ہیں اس لیے ڈاکٹر لامہ خالبہ امو صاحب دامت برکاتہ ہم عجیب دوسرہ بتایا کرتے ہیں وہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب کوئی علماء کی برائی کرے تو کبھی علماء کی طرف سے صفائی نہیں دے رہی چاہیے کیونکہ آپ ایک بات کی صفائی دیں گے کوئی دوسرا جھوٹ کر کے بیان کر دے گا اور لوگوں کو پریشن کرے گا تو بس اس نے ایک آدھ بات کی اس کے بعد صرف اس نے اتنا پوچھے کہ آپ کب سے بردائی ہوئے ہیں کیونکہ یہی باتیں میں نے فلا جگہ بردائی سے سنی تھی وہ بھی علماء کے خلاف باتیں کر رہا تھا فلا بردائی بھی علماء کے خلاف باتیں کر رہا تھا تو اب بجائے اس کے کہ آپ علماء کی صفائی دیں اسے اپنی صفائی دیں نہیں پڑے گی کہ نہیں تھی میں بردائی نہیں ہوں کام تو آپ بردائی وہاں کر رہے ہیں آپ کیسے کہتے ہیں بردائی سے میں تو جہاں بھی کسی بردائی سے ملاو دلانہ ان کا مقصود ہوتا ہے تو فرمایا برزائیوں سے عوام کو نفرت ہے نا وہ عوام کو علماء سے نفرت بنانا چاہتے ہیں تو مجاہش کے علماء کا دفاع کیا جائے کہ نہیں یہ بات غلط ہے یہ ہے اور بیٹھا کہا کہا نہیں فلان جگہ ایسا ہوا فلان جگہ ایسا ہوا اب کسی کی زمان تو نہیں پھنی جا سکتی نا تو اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ کام سے برزائی ہو گئے یہ بات نہیں فلان جگہ بھی برزائی کر رہا تھا فلان جگہ بھی برزائی کر رہا تھا تو وہ اب صفائی دینا شروع کرے گا کہ بھئی میں تو برزائی نہیں ہوا باتیں تو ہم برزائیوں والی کر رہے ہیں ساری آپ کہا سکتے ہیں کہ تمہیں غلط بیانی اور تحریفات کا پردہ کیوں نہیں چاہ کرتے جو دعوت الالخیر کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں میں ارض کروں گا کہ اگر کوئی ایک فتوہ یا اشتہار ہوتا تو شاید میں بادلے نخواستہ اس کی غلطیوں کو بینکاب کرنے کی کوشش بھی کروں گا گزرتا اگرچہ ایسی چیزوں کی طرف توجہ کرنا میرے لیے سخت کراہت کا موجب ہوتا ہے لیکن یہاں تو پاکستان سے ہندوستان تک ہر طرف فتووں پمپلٹوں اشتہاروں اور مضامین کی ایک فصل اگ رہی ہے جن میں کمیونسٹ سوشلسٹ اہل حدیث بریلوی اور دیوبندی سب ہی اپنے اپنے شغوفیں چھوڑ رہے ہیں اور آئے دن نینا شغوفیں چھوڑتے رہتے ہیں اس فصل کو آخر کون کار سکتا ہے اس میں دراصل اس نے ایک عجیب اعتراف کر لیا ہے یہ حالت کی وجہ سے کہ گویا سب کے سب لوگ اس کے مخالف ہیں بلکل یہ عبارت تریاکل کلوب میں مرزا کاریانی کی عبارت سے ملتی جلتی ہے اس نے افتہار دیا انیس سو عیسوی میں کہ اے اللہ تمہارک وآلہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں عالم ہو اولیاء اللہ ہو نیک ہو وہ سارے کے سارے مجھے دجال بائیمار مرتاب کہتے ہیں جتنے بھی پڑے لکھے لوگ ہیں سمجھدار دیندار لوگ وہ سارے کے سارے مجھے بے دین اور مرتاب کہتے ہیں اے اللہ اگر میں تیری نظر میں واقعی مرتاب دوں جیسے وہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں پڑے لکھے دانش پارے سمجھدار لوگ اور میں سچا نہیں ہوں تو میرے لئے تین سال کے اندر اندر کوئی آسمانی نشان ظاہر فرما جس میں انسانی ہاتھوں کا کوئی دخل نہ ہو اور اگر اے اللہ تم نے میرے لئے کوئی ایسا آسمانی نشان تین سالوں میں نہ دکھایا تو میں بھی اپنے آپ کو پھر سبجھو گا کہ میں کافر ہوں، بلون ہوں، دجال ہوں، مرتاب ہوں، بائیبان ہوں تو اس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ سارے اچھے لوگ ہیں باک لاکھ لوگ اور علماء لوگ وہ سارے کے سارے مجھے دجال اور مرتاب جانتے ہیں چنانچہ وہ تین سال مزرگا ہے اور ان میں کچھ بھی نہ ہوا نہ کوئی آسمانی نشان نظر آیا نہ کوئی فضائی نہ زمینی تو اس لئے وہ بیچارہ جو کچھ تھا وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے اس کا سمجھنا چاہیے تھا اسی طرح اس نے یہ لکھا ہے کہ مجھے نہ صرف مسلمانوں کے سارے کم کے بلکہ غیر مسلم بھی برا سمجھتے ہیں یعنی میری برائی ایک عالم گیر برائی ہے تو اس نے یہ بات اس میں اعتراف کر لیا ہے ادھر لکھتا ہے خدا کے فضل سے میں کوئی کام یا کوئی بات جذبات سے مغلوب ہو کر نہیں کرتا اور کیا اور کہا کرتا ایک ایک لفظ جو میں نے اپنی سکریر میں کہا ہے تول تول کر کہا ہے اور اس کا حساب مجھے خدا کو دینا ہے نہ کہ بندوں کو چنانچہ میں اپنی جگہ بلکل مطمئن ہوں کہ میں نے کوئی ایک لفظ بھی خلاف حق نہیں لکھا اپنے بارے میں تو یہ کہتا ہے لیکن اور کسی کو معاف نہیں کرتا صحابہ کے بارے میں لکھتا ہے صحابہ کی جماعت میں ہوتا ہے جو نقشہ تذکروں میں کھینچا گیا ہے اس میں ایک حد تک موبالگا ہے اور ایک حد تک حقیقت یعنی صحابہ کرام کے جو فضائر بیار کیے گئے ہیں وہ سارے حقیقت پر مبنے ہی اس میں کچھ موبالگا بھی کر لیا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ عامی لوگ نہ کبھی اہد نبی میں بیاری مسلمان تھے اور نہ اس کے بعد کبھی ان کو بیاری مسلمان ہونے کا فخر حاصل ہوا ہے یعنی ما انا علیہ وآ صحابی علیکن بسنتی وسنت الخلافائی راچدین المادیین آمنو کما آمن انداز ان سب کے خلافین آمنو بمسر ما آمن تم بہی فقہ دیتا دو یہ جو آیات اور احادیث ہیں عربی صحابہ کو میار بتایا گیا ہے میار کا یہی مطلب ہوتا ہے نا جیسے شادی ہو تو وہ سرار کی دکان سے کتاب لے آتا ہے جس میں زیوروں کی شکلیں بنی ہوتی ہیں وہ پھر عورتیں پسند کرتی ہیں کہ کانٹیں اس قسم کی ہونے چاہیئے ہاری سکتہ ہونے چاہیئے اب وہ ایک پیمانہ دے دیا جاتا ہے اگر اگر آپ اٹھانے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے معاپک ہے تو آپ لے جاتے ہیں معاپک نہ ہو تو آپ چھوڑا تھے کہ یہ ہمارے دیئے ہوئے پیمانے کے مطابق نہیں ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے صحابہ کو ہمارے لئے میار حق بن آیا ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو قیامت کے دن اسی کے مطابق ہمارے ایمان کو جاتے گے نا لیکن یہ سیرے سے پیمانے کی توڑنے کے لئے تیار ہے کہتا ہے کہ یہ میار حق ہے ہی نہیں کسی زمانے میں بھی نہیں ہوئے اس لئے ان کو کہتا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے یہ میاری نہیں ہے میاری زندگی تو صرف مدودیوں کی ہیں بخاروں کی قرآن اور حدیث کی علوم پر نظر رکھتے ہیں وہ جن کی رگوں پیر میں قرآن کا علم نبی اکرم صلی اللہ کی حجاتیں تیبہ سے کام یہ نبونہ شرائط کر گیا ہو باقی رہے عوام تو اس وقت بھی ان میاری مسلمانوں کے پیروں تھے اس وقت بھی اور آج بھی ہے یعنی میاری مسلمان تو کسی زمانے میں نہیں ہوئے لیکن کہتے ہیں اس زمانے میں میاری مسلمانوں کے پیروں تھے آج بھی اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی میاری ہے آج بھی اور وہ بیچارہ مدودی ہے ان کے پیروں ہوں گے تو پھر میاری بنیں گے ورنہ غیر میاری رہیں گے انبیاء علیہ السلام لیکن ان حضرات نے شاید اس پر غور نہیں کیا کہ اسمت دراصل انبیاء کے نواز میں ذات میں سے نہیں بلکہ اللہ تعالی نے ان کو منصمی طبوت کی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے مسئلہ تر خطاؤں اور لغسوں سے محفوظ فرمایا ہے ورنہ اللہ تعالی کی حفاظت تھوڑی دیر کے لیے ان سے منفق ہو جائے تو جس طرح عام انسانوں سے بھوچک اور غلطی ہو جاتی ہے اسی طرح انبیاء علیہ السلام سے بھی ہو سکتی ہے اور یہ ایک لطیف لکتا ہے کہ اللہ تعالی نے بل ارادہ ہر نبی سے کسی نہ کسی وقت اپنی حفاظت کو اٹھا کر ایک دو لغسے ہو جانے دی تاکہ لوگ انبیاء کو خدا نہ سمجھے اور جان لے کہ یہ بھی بشر ہیں تقریبات یعنی بشریت کے لیے صرف کھانا پینا کافی نہیں کہ یہ کھاتے ہیں یہ پیتے ہیں اور یہ باقی جو لواز میں بشریت ہیں یہ کافی نہیں بلکہ لواز میں بشریت عیسائیوں کی طرح گناہ کو بھی سمجھتا ہے یہ کہ ان سے کوئی لغزش و گناہ ہو تو پھر وہ بشر سمجھے جائے گے اور اگر نہ ہو تو بشر نہیں سمجھے جائے گے اس لیے اللہ تعالیٰ بل ارادہ اپنی حفاظ اٹھا کر ان سے ایک دو گناہ تو آ دیتا تھا لگہ سے تاکہ لوگ ان کو خدا نہ سمجھیں یعنی انسان کھا رہا ہے پی رہا ہے انسانی تقاضے پورے کر رہا ہے تو یہ دلیل نہیں کہ انسان ہے جانکہ گناہ نہیں کرے گا تو یہ عقیدہ تو اصل میں عیسائیوں کا ہے نا کہ انسان ماں کے پیٹ سے ہی گناہ گار پیدا ہوا ہے اور یہ گناہ گاری ہے وہ صرف گناہ اس کا کہتے ہیں مسیح اللہ السلام کی سلیم سے دلاتا اور یہ تو اور بساوقات اور تو اور بساوقات پیغمبروں تک کو اس نفس شریر کی رہضی کے خطرے پیش آ جاتے ہیں ایک تو نفس شریر لکھ رہا ہے پھر رہضی بھی لکھ رہا ہے اور ذکر امیاء علیہ وسلم کا کر رہا ہے خود اپنے مطلب لکھایا ہے کہ میں نے ایک ایک بات تول کر لکھیا ہے اور ایک ایک بات کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دے رہا ہے چنانچہ حضرت دعوت علیہ السلام جیسے جیسے قدر پیغمبر کو ایک وقت پر یہ تنبیہ کی گئی نفس کی پیروی نہ کر ورنہ تمہیں اللہ کے راستے سے بٹکا دے گی تو یعنی اس آیت سے یہ نکالنا چاہتا ہے کہ انہوں نے واقع کوئی ایسی پیروی کی تھی دیکھو نا واض کرنے والا اگر واض کرتا ہے کہ خلا خلا کام نہ کرنا شرک نہ کرنا تو اس سے سمجھیں کہ پہلے سارے شرک کر رہے ہیں لوگ یہ تو مقصد ہی نہیں ہوتا موسیٰ علیہ السلام نبیہ ہونے سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایک انسان کو قتل کر دیا چنانچہ جب فیرون نے ان کے اس فیل پر ملامت کی تو انہوں نے بھرے دربار میں اس کا اقرار کیا کہ فالتوہ ازم وانا من الظالیم یعنی یہ فیل مجھ سے اس وقت سالزد ہوا جب راہ ہدایت مجھ پر نہ کھولی تھی عیسائیت کے سبق میں میں عوضات سے بیان کرتے ہیں اس وقت انبیاء علیہ السلام کا مسئلہ کہ نہ عیسائیوں کو گناہ کا معنی آتا ہے نہ اس کو گناہ کا معنی آتا ہے گناہ کہتے ہیں جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنا اور نا فرمانی کرنا مصنع آپ نے رمضان شریف کا روزہ رکھا ہوا ہے اب جان بوجھ کر آپ ایک کترہ پانی کا پی لیں حلق سے نیچے اتار دے تو روزہ ٹوپ جائے گا یا نہیں اور گناہ بھی ہوگا کفارہ بھی نازم لیکن اگر بھول کر آپ دو گلاس بھی پانی پی جائے تو نہ روزہ ٹوٹے گا نہ گناہ ہوگا کیونکہ یہ بھول ہے اور دوسری چوک ہوتی ہے جس کو خطا کہتے ہیں آپ وضو کرنے بیٹھے وضو کے لیے کلی کر رہے تھے کہ اچانت پاری کا کترہ نیچے اتر گیا اپنے ارادے کے بغیر تو اس کو چوک کہا جائے گا اس سے روزہ اگر سے ٹوٹ جائے گا لیکن گناہ آپ کو کوئی نہیں ہوا کیونکہ گناہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے اس لیے حدیث بات میں آتا ہے کہ جب یہ شور گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے اگر توبہ کر لے تو پھر وہ دھول جاتا ہے لیکن اگر دوبارہ گناہ کرتا ہے پہلا نکتہ کے بعد پھر دوسرا نکتہ لگ جاتا ہے تیسری بار پھر تیسرا نکتہ لگ جاتا ہے اور پھر اس کے دل پر دوھر ہو جاتی ہے دل پر دوھر ہونے کا مطلب ہی میں نے اسی وقت سمجھایا تھا کہ اس گناہ کی نفرت دل سے نکھ جاتی ہے پھر کوئی سمجھاتا بجاتا ہے تو اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا اس کی مثال بھی میں نے دی تھی کہ دیکھئے ایک آدمی نے جب پہلی دفعہ شراب کی ہوگی تو یقین اس نے چاروں طرف دیکھا ہوگا کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا اور جب وہ آدھی ہو جاتا ہے پھر لوگوں میں بیٹھ کر پیتا اور فقر سے پیتا ہے اسی آدمی کو جب وہ بڑا فخر کر رہا ہے شراب پینے پر آپ کھنزیر کی دو گوٹیاں پیش کریں کہ یہ کھالے تو وہ آپ کا سر پھارنے آئے گا حالانکہ شریعت میں شراب اور کھنزیر ایک ہی جتنے حرام ہیں شریعت میں کوئی ارکی حرمت میں فرق نہیں ہے آخر وہ شراب کر تو فخر کر رہا ہے اور یہ کھنزیر کا سن کر یا آپ نے لڑنے کے لیے تیار ہے وجہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں اس کے دل پر گوھر نچ لگ چکی ہے لیکن کھنزیر کی نفرت ابھی اس کے دل میں باقی ہے اسی لیے حضرت شیخ عبدالقاضم جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے جب کسی نے پوچھا مرین نے کہ حضرت انسان گناہ کرتا ہے اس کے بعد توبہ کرتا ہے اس کے دل میں یہ خاش ہوتی ہے کہ مجھے پتا چاہ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول فرما لیا ہے یا نہیں تو کیا دنیا میں کوئی طریقہ ہے تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں فرمایا جو گناہ کی نفرت اس کے دل سے نکل گئی تھی وہ واپس آ جائے اب وہی شرابی اس کے دل میں شراب کی ایسی نفرت آ جائے جیسے اب کھنزیر کی ہے کہ اب شراب پینا تو کیا جو پچھلی پی تھی وہ بھی یاد ہے تو اس کا دل جلنے لگے کہ آئے میں نے ایسا کیوں کیا تھا تو گویا اب وہ نفرت پھر واپس آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے تو توبہ کی قبولیت بھی یہی نشانی ہوتی ہے اس سے بہت بنا گناہ ہو گیا تھا رہا یہ کوئی ودودیہ یا عیسائی یہ کہیں کہ خود انہوں نے تو کہا ہے نا کہ میں اس وقت زالیب میں سے تھا تو یہ کوئی بات نہیں بلکہ حضرت مولد اس سے بہت بنا گناہ ہو گیا تھا رہا یہ کوئی ودودیہ یا عیسائی یہ کہیں کہ خود انہوں نے تو کہا ہے نا کہ میں اس وقت زالیب میں سے تھا تو یہ کوئی بات نہیں بلکہ حضرت مولانا نانوسی رحم طرح فرماتے تھے کہ یہ الفاظ تو ان کی عصمت کی دلیل ہوتے ہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہوا پھر بھی وہ اپنے کو گناہ گار کر رہے ہیں اس کی آن پر مثال تو ایسی دیتے ہیں جیسے مسجد میں آپ نکلے اور جوتہ کسی کا بدل کر پہل لیا ایسے معلوم ہوتا تھا لیکن پاؤں بتا دیتے ہیں چند قدموں میں کہ یہ جوتہ میرا نہیں ہے اگر آپ نے شکل بھر رہی ہو اب ادھر شور بچ رہا تھا کہ میں جوتہ چوری ہو گیا ہے تو آپ واپس آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ میں آگے ہوں آپ کا چور حالانکہ آپ چور ہیں تو نہیں تو جس طرح وہ آدمی چور نہیں ہے ورنہ وہ واپس لو آتا لے کر جوتہ لے کر اپنے آپ کو چور کر رہا ہے کسی طرح امیہ علیہ السلام ان کی فطرت بھی پاکیزہ ہوتی ہے کہ ان سے بھول بھی ہو جائے تو وہ روتے رکھے ہیں کہ ہم سے یہ بھی نہیں ہونی چاہیے ان سے چوک بھی ہو جائے تو وہ روتے ہیں اور اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں کہ گویا ہم سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تو یہ ان کی فطرت کی پاکیزگی کی درین ہوتی ہے نہ کہ ان کے گناہ گار ہونے کی اس لیے حضرت نانوتی رحمت اللہ علیہ نے سرسید کو جو خط لکھا تھا اس لیے انبیہ علیہ السلام کے بارے میں اس میں لکھا تھا کہ دیکھو فرق سمجھو شیطان نے یقیناً گناہ کیا اور اس گناہ سے آج تک توبہ نہیں کی استقبار کی طرف جا رہا ہے آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں بھول ہوئی اور آج تک استقبار جاری ہے قیامت کے دن میں جب ان لوگیں کٹھے ہو کر حضرت پیش ہوں گے شفاعت کے لیے کہ حضرت آپ شفاعت فرمائیں تو اس وقت بھی وہ پسینہ پسینہ ہو رہے گے کہ اگر پہلے میری باری آگی پھر تو یعنی یہ فطرت کی پاکیزگی اور گھڑگی کی دلیل ہے کہ وہ اتنا گندہ طبیعت کا ہے کہ گناہ کر کے بھی اتنا عرصہ گزر چکا ہے ابھی تک طبیعت اس کی توبہ کی طرف نہیں آرہی استقبار کی طرف نہیں آرہی بلکہ استقبار پر ہی ڈٹا ہوا ہے وہ نوہ علیہ السلام کے واقعات میں تعریف میں لکھا ہے نا تو وہ جا رہے تھے یہ بیٹھا رو رہا تھا کہیں نوہ علیہ السلام نے دیکھا بہت رو رہا ہے قریب گئے کہتا کہ کیا بات ہے کہ کیوں نہ روں اتنی عباد کی تھی اور ساری ضائع ہوگی نوہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ یہ تو بہت ہی رو رہا ہے فرمایا بڑا بیمان ہے صرف آنکھوں سے آنچوں باہا رہا ہے دل میں اسی طرح اس کے تکبر برا ہوا ہے کہ یا اللہ دلوں کو اتو جانتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی آنکھیں دیکھ کر مجھے ترس آرہا ہے اگر آپ اس کی توبہ قبول فرمانے میں جارا اتنا رو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا جاؤ اسے کہو کہ آدم علیہ السلام کی کبر کو سجدہ کر دے اس کی کبر کو سجدہ کر دے جا کے لوگ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے ان کے لو بھی بات مانی گئی اٹھو جلدی کرو کیوں ادھر نہ رو رہے ہیں اس کبر کو سجدہ کر دو اللہ تعالیٰ توبہ قول کر لیں گے ان نے اٹھایا ساتھ چل گیا چند کنم چلنے کے بعد کہتا ہے کہ جاؤ بیادی کرتا دوزک اچھی ہے اس سے کیوں کہ شریک تانے دیں گے جبرید کہے گا اچھا اب آگیا کبر کو سجدہ کر دے اس وقت بھی ہوتا تھا تو میں دوزک کو منظور کر سکتا ہوں لیکن شریکوں کے تانے مجھ سے نہیں سہے جائیں گے تو اس لیے وہ شریکوں کے تانوں کے وجہ سے کہتے ہیں پھر پیچھے آت کے سر آگیا کہ جی مجھے دوزک منظور ہے اور یہ چیز منظور نہیں تو یہ میں نے ارکھ کیا کہ یہ گناہ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام سے کوئی گناہ نہیں ہوا سارے انبیاء دعویٰ علیہ السلام گناہ تو کجاگ گناہ کے ارادے سے بھی پاک ہوتے ہیں اور یہ مدودی صاحب دیکھ رہے ہیں کہ ان سے ایک بڑا گناہ ہو گیا تھا دعویٰ علیہ السلام کے مگر اس کی اصلیت صرف اس قدر تھی کہ حضرت دعویٰ علیہ السلام نے اپنے عہد کی عیسائیدی سسائٹی کی عام رواد سے متاثر ہو کر اوریا سے طلاق کی درخواست کی تھی حالانکہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں غلط ماحول کو بدلنے کے لئے آتے ہیں نہ کہ خود ما غلط ماحول سے متاثر ہونے کے لئے تو انبیاء علیہ السلام اگر خود متاثر ہونا شروع ہو جائے تو پھر وہ میار اور پیمانہ نبی بھی نہیں رہے گا پہلے تو صحابہ کے میار ہونے سے انکار کیا ہے کیونکہ پیمانہ تو اپنی جگہ رہے گا نا کائن باقیوں کو اس پیمانے کی مطابق جانچا جائے گا لیکن اگر پیمانہ بھی متاثر ہو کر ان جیسا ہو جائے تو پھر اس کو میار کہنا درست نہیں رہے گا تو اس لئے اب جب صحابہ کو میار نہیں مانا تو اب دعویٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہا وہ اوریا بارا قصہ مشہور ہے نا کہ اوریا کی بیوی کا نام بلتے سبا تھا وہ یہودیوں کے ہاں لکھا ہے کہ ایک دن دعویٰ علیہ السلام کوٹھے پر چڑے تو وہ کہیں اپنے سہر میں گھسل کر رہی تھی تو یہ اس پر عاشق ہو گیا اب اس سے اوریا سے درخواست کی کہا کہ تو اس کو طلاق دے دے لیکن وہ طلاق دے کے لئے تیار نہ ہوا تو چونکہ یہ بادشاہ بھی تھے اس لئے پھر اس کو جہاد پر بھیج دیا اور سپہ سرار کو خود دیا کہ اس کو سب سے آگے رکھنا تاکہ یہ مارا جائے اور میں اس کی بیوی پر قبضہ کر لوں تو یہ اس قسم کے واقعات یہودی تو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں لیکن یہ بھی ان کی تائم کا یہ وہ تنبیہ ہے جو اس نوقع پر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے اور بلندی درجات کی مشارب دینے کے ساتھ حضرت ناؤگلہ السلام کو فرمائی اس سے یہ بات خود مکم داہر ہو جاتی ہے کہ جو فعل ان سے شادر ہوا تھا اس کی اندر خواہش نفس کا کچھ دخل تھا اور اس کا حاکمانہ ایک اندار کے نامناسب استعمال سے بھی کچھ تعلقات تھا اور وہ کوئی ایسا فعل تھا جو حق کے ساتھ حکومت کرنے والے کسی بھی فرما اور واقع کو زیب نہ دیتا تھا تو اب دیکھئے یہ اس قسم کی باتیں کیوں لکھی جاتی ہے نفسیاتی چیز ہے کہ ایک آدمی میں بڑا بڑھنے کی خواہش ہے کہ لوگ مجھے بہت بڑا سمجھے بڑا بننے کے لیے جن خوبیوں کی ضرورت ہے جو بڑوں میں موجود تھی اب دو ہی صورتیں ہیں کہ یہ وہ اپنے آپ میں خوبیاں پیدا کریں ایک صورت تو یہ ہے لیکن جب وہ یہ پیدا نہ کر سکے تو دوسری ہے کہ بڑوں کی خوبیوں کا انکار کریں اور ان کو کھینج کر اپنے برابر کرنے کی کوشش کریں کہ جیسا میں ہوں ویسی وہ ہیں پھر ان کو مجھ سے بڑا کیوں سمجھا جاتا ہے یہی بات مرزا فانیانی میں تھی کہ دعویٰ نبود کر لیا اب کوئی موجود کیا اس سے زار ہونا تھا تو دوسرے نبیوں کو گاریاں دیتا تھا کسی کے خانداد کو برا کہتا تھا کسی کے موجود کا انکار کرتا تھا نقصد یہ تھا کہ میں اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تو ان کو گرا کر اپنے مقام تک دے ہو یہی ذہن مدودی کا ہے کہ خاص یہی تھی کہ مجھے لوگ بہت بڑا سمجھے اور میں بڑا بن جاؤ اب بڑا بننے کے لیے جو چیزیں چاہیے تھی وہ اس میں نہیں تھی اور لوگوں نے تو اپنے انہی پہمانوں کو سمجھے دیکھ کر رہتا جانچ رہے ہیں کہ یہ اس تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا تو اب یہ ان کو گرانا چاہتا کوشش کرتا ہے تاکہ وہ گر جائے آدمی آپ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی دین پر عمل نہیں کرنا چاہتا اس سے جب آپ سمجھائے گے کہ یہ دین کا مسئلہ یوں ہے یوں ہے تو وہ فر علمات اور آپ پر اترازات کنا چاہتا ہے دیکھے ہوئے بولوی وہ بھی ایسا کرتے ہیں یہ ہمیشہ وہی شخص کرتا ہے جو خود دین پر چلنا نہیں چاہتا اور جو چلنا چاہتا ہے اسے پتہ ہے کہ بولوی بھی مسئول تو نہیں ہوتا اگر اس سے چلو ان سے کتائیاں ہوتی ہیں گناہ ہویا ہوا بھی ہے تو مجھے تو اپنا حسابتاب دینا ہے مجھے اس سے کیا بولی صاحب نے اپنا حسابتاب دینا ہے جا کے وہ بھی دے لے گے لیکن ایسا وہی آدمی کرتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے انسان جو ہے جب اپنے استاد یا اپنے شیخ کی باتوں پر عمل نہیں کرتا تو اس میں بحثت آتی ہے کہ پھر وہ اپنے استاد کے سامنے یا شیخ کے سامنے آرے سے گورانہ کر دیتا ہے کہ یہ پوچھے جو بھی تو نے عمل کیا ہے یا نہیں اس کے بعد اگر یہاں سے انسان درو دو کے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ توفیق دیتے ہیں لیکن اگر اس پر آدمی ڈٹا رہے تو پھر نفرت کی منزل وحشت کے بعد نفرت کی منزل آتی ہے پھر بجائے اپنی اصلاح کرنے کے کہ میں وحشت ختم کر کے ان کے قریب ہو جاؤں تاکہ ان کی صحبت سے مجھے کوئی فائدہ ہو پھر ان سے نفرت کرنا شروع کر دے گا اسی نفرت میں پھر اپنے عیبوں کو چھوڑ کر ان کی عیب جو اطلاج کرے گا کہ میں بھی کہہ سکوں کہ آپ نے بھی خلا وقت یہ کام کیا تھا نا اب جب نفرت میں پھر آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کے بعد عداوت آ جاتی ہے اور یہ وہی مقام ہے تو اس لیے پہلے دن سے یہ مقام نہیں ہوتا جس طرح ہدایت کے درجات آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہتے ہیں اسی طرح گمراہی کے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں تو سب سے پہلی وحشت ہے اللہ والوں کو دیکھ کر گمرانا ان کے پاس بیٹھنے کو جینا چاہنا اللہ والوں میں بیٹھنے بیٹھنے وقت اپنے نفس میں ایسا محسوس کرنا کہ بیگانگی محسوس کرنا تو گویا یہ گمراہی کی پہلی منظر شروع ہو چکی ہے اس کا نام وحشت ہوتا ہے اور اس کے بعد اب وہ کچھ کہیں یا نہ کہیں اس کی اپنے دل میں آتا ہے کہ یہ کہیں گے کہ ہم نے اتنی مقت میں اس کو سمجھایا ہے یہ سمجھتا ہے نہیں تو پھر اسی سے اس کے دل میں نفرت اس کے خلاف پینا ہو جائے گی اب اس نفرت میں بھی وہ پھر آگے بڑھے گا کہ اب جب یہ اتنی ہم سمجھا چکے میں نہیں سمجھا ان کی بات نہیں مانتا تو مجھے بھی ان کی عیم ان کے تلاش کرنے چاہیے ان کی برائیہ تلاش کرنے چاہیے تاکہ اگر یہ میری ایک برائی بیان کرے میں بھی دو بیان کر سکتا اور اگر یہ دو بیان کرے میں کم کم چلو ایک تو بیان کر سکتا تو جب یہ برائیہ اور نکتہ چیلیہ کرنا شروع کر دے گا تو اس کے بعد اس میں عداوت آ جائے گی پھر واپس آنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی تو یہی منزل ان لوگوں میں ہے کہ ان کو اللہ والد سے وحصت ہوتی ہے پھر اس وحصت کی وجہ سے اس قسم کی باتیں لکھتے ہیں نفرت کی اور عداوت اگر لکھتے ہیں تاہم قرآن پاک کے اشارات اور صحیحہ یونس کی تفصیلات پر گوھر کرنے سے اتنی بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادایگی میں کچھ کتایا ہو گئی تھی اور غالباً انہوں نے بے سبر ہو کر قبل از وقت اپنا مستقربی چھوڑ دیا تھا اس لیے جب آثار آثارِ عذاب دیکھ کر آشوریوں نے توبہ اور استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا پس جب نبی ادایہ رسالت میں کتا ہی کر گیا اور اللہ کے مقرد کرنا وقت سے پہلے خود اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا زوارہ نہ کیا کیونکہ اس پر اتمامِ حجت کی قانونی شرائط پوری نہیں ہوئی تھی یعنی یونس علیہ السلام نے ان پر اتمامِ حجت نہیں کیا تھا حالانکہ بات مرکل غلط ہے جب اللہ کی طرف سے ان کے عذاب کا وعدہ آ گیا تو عذاب اللہ تعالیٰ کرتے اتمامِ حجت کے بعد یہ وعدہ اس وقت آ گیا اب صرف یہی ہوا کہ یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ جب عذاب کا وعدہ آ گیا ہے تو اب تللیق کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے کیونکہ اب تو سزا شروع ہو رہی ہے نا اس لیے آپ حکم کا انتظار کیے بغیر ان سے علاق ہو گیا لیکن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے گویا دبوت والا جو کام تھا اس کی شرائط پوری نہیں کی اتمامِ حجت کیا ہی نہیں اس کی وجہ یہ بھی تو ہوتی کہ آپ کو عرب نے مہتر انسانی مواد مل گیا جس کے اندر کریکٹر کی زبرنست طاقت موجود تھی اگر خدا نخواستہ آپ کو بودے کم حمد ضعیف و ارادہ نقال لے اتمام لوگوں کی میڑ مل جاتی تو کیا پھر بھی وہ نتائج نکل سکتے تھے تحریکِ اسلامی کی اخلاقی بنیادیں صفہ سترہ دیکھو تاریخ میں یہ ہے کہ اس وقت عرب کی حالت باقی ساری دنیا سے زیادہ خراب تھی نہ یہاں علم کا نام و نشان تھا نہ اخلاق کا نام و نشان تھا شراب بسم اللہ گھٹی میں شراب دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو ایسی جگہ پر بھیجا یہاں سب سے زیادہ براجہ تھی تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے تو پھر سہر قسم کی برائی کی اصلاح جو ہے اس کا طریقہ آپ کے صحابہ کو بھی آ جائے گا اور یہ برکل اس کے برقس کہتا ہے کہ نہیں ان میں کوئی برائی نہیں تھی بلکہ وہ باہوصلہ لوگ تھے باہمد تھے بودے نہیں تھے ضعیف و اعتقاد نہیں تھے تو اس لیے حضرت نبی پاک صلی کی تعلیم کو انہیں جلزی قبول کر لیا وہ یا حضرت کے فیضان نبوت سے یہ ہی ہوا جیسے رافظی وغیرہ کہتے ہیں یعنی آدمی کوئی بیان کرے کہ یہ سابر بہت اچھا ہے تو اس کی خوبی یہی بیان کرتا ہے کہ کسی قسم کے بھی داگ دھبے لگے ہو تو یہ ساب کر دیتا ہے یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ دلے ہوئے کو ساب کرتا ہے پھر وہ سابر کیسا ہوا تو سابر کی قیمت تو جب ہی پتا چلے گا آپ کی تعلیمات کی قدر اور قیمت تو جب پتا چلے گا کہ یہ پتا چلے کہ ایسی قوم میں ہے تھے جو انتہائی اکھڑ قوم تھی وہ جن قسم کی قوم تھی نہ اور بھی اخلاق نہ علم لیکن آپ کے فیضے صحبت سے وہی جو جاہے تھے وہ عالی بن گئے جو ڈاکو تھے وہ معافض بن گئے ساری دنیا تھی یہ اس کے بالکل برقس کہتا ہے کہ ایسے آدمی آپ کو نہیں ملتے جیسے کہتا ہے مجھے ملے کہ کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تو گویا حضرت کے فیضانِ صحبت اور نبوت کا کوئی اثر نہیں یہ ان کی اپنی صلاحیتیں تھیں جو بروکار آنے بروکار آنے تو گویا فیضانِ نبوت کا بالکل انکار ہے حالانکہ تاریخ اس کے بالکل برقس بتاتی ہے کہ عرب کی قوم میں ہر قسم کی برہیہ موجود تھی اخلاقی بھی علمی جہالک بھی سب کچھ موجود تھا یہی آپ انداز سمجھے آج کل غیر مقلب بھی بڑا شور بچاکہ کھرتے ہیں کہ جی کوفے کے خلاف کوفے میں سب کچھ تھا جی بڑے برے لوگ تھے ایسا تھا ایسا تھا کوفے کی برہیہ بھی آج کھتے ہیں لیکن غالباً میں نے کچھ دفعہ بتایا تھا فتاوہ سلفیا میں اس میں سلفی نے حقیقت کو تسلیم کیا ہے پہلی تو یہ بات کہ وہ برائیہ صحابہ اور تعبیر میں نہیں تھے اب یہ نہیں مانتے کہ وہاں برے آدمی نہیں تھے لیکن وہ برے آدمی کون تھے چونکہ کیونکہ کوفہ نیا شہر بسایا گیا سترہ ہجری میں حضرت سعید عمری عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تعمیر کے جارت تھے جو اشرا مباشرہ میں سے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ اس نیا شہر کی کیا ضرورت ہے تو فرمایا کہ دو کام لینے ہیں ایک تو عرب اور عجم کی سردوں پر یہ ایسا شہر بنا رہا ہوں کہ اس میں بہت بڑی فوجی چھونی ہو تاکہ عجم کو یہی سے فتح کیا جا سکے دوسرا یہ کہ یہاں ایک بہت بڑی علمی درسکاہ ہو کہ پوری دنیا میں اسلام یہی سے پھیلے چنانچہ ایران کو فتح کرنے والے روس کو فتح کرنے والے یہ سارے یہی آباد ہوئے تھے اب جب جن علاقوں کو یہ فتح کرتے تھے تو وہاں سے جو مالِ غریبت میں مال آتا تھا وہ بھی ان کے اسے میں آتا تھا جو لونی غلام آتے تھے وہ بھی انہیں کہ اسے میں آتے تھے تو یہ لونی غلام ہر مذہب کے کوئی کسی مذہب کا آگیا کوئی کسی مذہب کا آگیا کوئی کسی خاطری کے کا آگیا کوئی کسی اندازتہ آگیا تو یہ جو تھے یہ دراصل ساری شراطیں پیدا کرتے تھے کہ دو چار مسئلے اسلام کے لئے لئے دو چار اپنے لئے لئے ایک لیاتر کا بنائی تو اس لیے یہ انداز ان لوگوں میں تھا کہ دنیا بھر کے وہ گندگی یہاں جمع ہو رہی تھی غلاموں کے ذریعے سے تو اس لیے اس میں ان سرپی لکھتا ہے کہ جب دنیا بھر کی گندگی کوفہ میں جمع ہو گئی وہ صحابہ تعمیر میں نہیں تھی مہاد اللہ ان غلاموں اگرہ میں تو یہاں کوئی ایسا عمقلی انسان چاہیے تھا جو سب گندگیوں کو دو سکتا ہو اور وہ امام عظم ابو حریف رحمت اللہ تعالیٰ لہتے جنہوں نے اتنے ایسے قوانین وضع کیے کہ ہر فرقے کی اس سے باطن فرقے کا جھوٹا ہونا واضح ہو جاتا تھا تو وہ فیضان نبوت کا انکار کرتے ہیں یہ امام صاحب کے فیض کا انکار کرتے ہیں حضر قلقہ راشدین حتیٰ کہ قلقہ راشدین کے فیصلے بھی اسلام میں جی عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی کے بارے میں فرماتے ہیں قرآن نا اس کی تصریح کرتا ہے کہ اللہ ان کے جسم اور ان کو جسم اور روح کے ساتھ قرآن زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر کہیں دے گیا اور نا ہی صاحب کہتا ہے کہ انہوں نے زمین پر کمی بہت پائیں اور صرف ان کی روح اٹھائی گئی اس لیے کہ قرآن کی بریاد پر نہ تو ان میں کسی کی ایک پہلو کی قطع نہ ہی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس بات میں جب چریوٹ میں جی بھی بڑھتا تھا تو بولا چریوٹی صاحب کا مدرسہ بلکل ہی بردائی حال میں تھا تو اس رکھ بولا نا بھی مدودی کے بہت کدھو دیتے بولا مدودی صاحب پر جوٹی تو مرین حضر اللہ حلی رحمت اللہ لہ کے تھے میں بھی حضر اللہ حلی رحمت اللہ لہ کا مرین تھا تو مجھے بھی ایک دو دفعہ کہا کہ یہ جماعت بڑی منظم ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے تو میں نے ارز کیا کہ آپ مجھے دعوت دیتے ہیں تو اس سے بہتر یہی نہیں کہ حضرت کو دعوت دے حضر اللہ حلی رحمت اللہ لہ کا تاکہ سارے مرین ساتھ آجائے میں نے دکھئے کہ نہیں مولان اللہ شہن ساب اختر نے ان کو عجیب و گریب غلط حوالے پتا بتا کے تو ان کو ایسا پکا کر دیا وہ ہماری بات سونے کو تیار نہیں چند ماہ بعد مولانا سفر پر چلے گئے باہت تو یہ مصر سے فتوہ لائے کہ حیات مسیح کا مر کر کافر ہے وہ انہیں شاہ بھی کیا وہ جب لائے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اچھا آپ اس فتوہ پر مدودی صاحب کے دست کروا دیں تو میں مدودی جب آپ میں شاہر ہوں جب وہ کیسے نہیں کرے گا کرے گا ٹھیک ہے آپ کرا لیں میں مدودی بن جاؤں گا پہلاللہ کہا ٹھیک ہے میں پہلہ اور پھر اس سے ملوں گا پہلاللہ جب آئے اس کو گانیا دے رہا ہے وہ تو بڑا بہی باد ہے واقعی حضر اللہ حلی نے ہم ترین کی نظر جو ہے نا بہت نور تک مجھتے کہتا ہے کہ وہ تو بلکل حیاتِ مسیح کا قائل ہی ہے وہ جس ہر تو کجا کرتا ہے وہ تو کہتا ہے وہ اسے لڑے لگے اس مسئلے میں تو میرے کہا حضرت جو کو سمجھتے ہیں نا بڑے جو کہتے ہیں وہ بڑی سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں تو اس لئے اب حیاتِ مسیح علیہ السلام کے لئے بر راقہ اللہ علیہ بلکل ساکتی دس موجود ہے لیکن یہ اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے خلافہ راہزدین حتیٰ کے خلافہہ راہزدین کے فیصلے بھی اسلام میں قانون قرار نہیں پاتے جو انہوں نے قاضی کی حسیت سے کیے تھے بالکل یہی بات وہ ملکہ حدیث کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک کے جو حدیثیں اور فیصلے ہیں یہ ایسے ہی ہیں جیسے حاکم کے فیصلے ہوتے ہیں اس کی زندگی میں ناقض ہوتے ہیں بعد میں ناقض نہیں رہتے تو یہ حضور پاک نے فرمایا علیکم میں سنتی و سنت الخلقائی راہزدین المہدین لیکن یہ اس کے برقس کہہ رہا ہے ان سب سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ مساوقات صحابہ رضی اللہ عنہ پر بھی بشری کمزوریوں کا غلبہ ہو جاتا تھا اور ایک دوسرے پر چوٹے کر جاتے تھے ابن عمر نے سنا کہ ابو حرام وطر کو ضروری نہیں سمجھتے فرما رہا کہ ابو حرام جھوٹے ہیں حضرت عیشہ نے ایک موقع پر انس اور ابو سہید خدری رضی اللہ عنہ پر تعلق سرمایا کہ وہ حدیث رسول کو کیا جانے وہ کہ اس زمانے میں بچے تھے حضرت حسن بن علی نے ایک مرتبہ شاہد و مشہود کے ماں نے پوچھے تھے انہوں نے اس کی تفسیر بیان کیا کہ ابن عمر ابن زبیب تو ایسا ایسا کہتے ہیں فرمایا وہ دونوں جھوٹے ہیں حضرت علی نے ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو جھوٹا کرام دیا عبادہ بن سامت نے ایک ایسا مسئلہ بیان کرتے ہوئے بسعود بن روہ سنساری پر جھوٹ کے انجام لگایا حالانکہ وہ بدری صحابہ میں سے ہے دیکھئے وہ یہ کہہ دیتے ہیں پھر کہ ایسے حوالے ملتے ہیں کتابوں میں اولا تو یہ شادر قسم کی روائزیں ہوتی ہے میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھے کہ صرف الفاظ سے فی Elementary کبھی نہیں ہو سکتا ان شخصیتوں کی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ الفاظ ان شخصیتوں کے بارے میں استعمال کیا جا رہی ظالم کا نفذ بڑے سے بڑے کافر کے لیے بھی قرآن بھی آیا ہے اور آدم علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے یورس علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اس یاد کا نفذ بڑے سے بڑے کافروں کے لیے بھی آیا ہے اور آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی استعمال ہو رہا ہے لیکن کیا دونوں جگہ اس کا مرد ایک ہی لیے جائے گا بلکل نہیں بلکہ خود ساتھ ہی قرآن نے پھر اس یاد کی آگے وزاد کر دی کہ اس سے براد نشیاد ہے وہ نہیں جو کافروں میں ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کی ساری زدگی ایک طرف ہے اب کسی ایک لفظ پر کسی زدگی کا فیصلہ کر دینا اور باقی اس کی زدگی ساری کو اس طرف رکھ دینا یہ بات غلط ہے اس لیے لوگوی طور پر یہ بانے لینے یہ بات غلط ہو جاتی ہے دیکھا یہی جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے ان کے کتنے فضائل ہیں جو اس شاد روایت کے خلاف ہیں صحابہ کے کتنے فضائل ہیں جو اس شاد روایت کے خلاف ہیں تو اس لیے ان بتواتر فضائل کو چھوڑ کر ایک شاد روایت کو اٹھا کر آگے اچھاتے پھر نہ یہ کوئی علمی طریقہ نہیں ہوتا تو اس لیے اس نے یہی کیا ہے یہی وہ غرب کل کرتے ہیں تاریخِ خطیب میں جو شاد روایت تھی جس طرح آدمی بڑا ہوتا ہے جس طرح اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں اس کے دشمن بھی ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں اب پورے بہتر فر کے امام صاحب کے دشمن تھے کیونکہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے دین کو مدبر فرما دیا تھا مدبر ہونے سے پہلے وہ اپنی شراط دین کے نام سے لوگوں کو سکھاتے رہتے تھے اب ایک مدبر شکل سامنے آگئی اب وہ بار بار جو چاہے کریں لیکن دین ایک محفوظ کے لئے میں محفوظ ہو گیا اس لیے پورے بہتر فرقوں کو آپ پر غصہ تھا کہ انہوں نے یہ کیوں غصہ کر دیا ہمیں بددینی پھیلانے کا موقع ہمارے لیے نہیں رہا اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس میں ان سلفی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے شاہب علی اللہ اور تحریک عذابی فکر میں کہ ہر قسم کے فتنے کوفہ بھی اگر آئے وہ چلا وہاں تھے خارجی وہاں تھے رافضی وہاں تھے جہم جہاں وہاں تھے لیکن ان سے بچنے کا اس وقت ایک ہی طریقہ تھا کہ امام ابو حنیفہ کی تکلید کر لی جائے یہ خود وہ غیر مقلب لکھ رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور آئیمہ کی تکلید سے لوگ اہلِ بدت کے فتنوں سے محفوظ ہو گئے لیکن اپنی آگے شرارت کا فتنہ یہ لکھتا ہے ہاں آپس میں جو محبت رہنے چاہیے تھے وہ نہیں رہی آپس میں ہر بھی شاہیلت میں رہے یہ پانچوں مجھے ایک جیسی تو نہیں ہوتی ٹھیک ہے کہ بال ایسے ان میں سختی بھی کرتے ہیں لوگ لیکن اصل جو ہمارا مسئلہ ہے وہ تو یہی ہے یہ سارے کے سارے مسئلہ ہیں چاروں عیمہ اور ان کے مقلبین کے عوال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں ایک ایک عجر سب کو یقین ملے گا اور دوسری عجر کے چاروں عمید رہا رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں ملے گا شاہی کہتے ہیں ہمیں ملے گا دوسرا عجر لیکن عمل کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں اور ایک صرف عمل کا قبول نہیں ایک عجر کے ملے بھی کوئی شک نہیں ہے تو یقین ہی ہے ہر دوسرے عجر کی عمید ہے سب کو تو اس لیے اگر کہیں جیسے آج کر ہوتا ہے کہ تھوڑا سا افطلاع بھی وہ لما میں ہو جائے تو اس کو اچھالا جاتا ہے اور خود وہاں سبلی میں ایک دوسرے پر کرسیاں بھی بھارتے ہیں اٹھا اٹھا گئے اور تانگوں ہاتھوں سے پڑھ کر بھار بھی ٹھیک آتے ہیں لیکن وہ افطلافات ان کو نظر نہیں آتے یہ کہتے ہیں کہ علماء میں افطلاف کیوں ہے علماء میں افطلاف کیوں ہے تو اس قسم کا یہ جو اس نے سارا اکٹھا کر بیا ہے اب جو صحابہ کا دشمن ان کو پڑے گا تو وہ سمجھے گا نا کہ معاذ اللہ وہ بلکل ہماری سطح پر ہی تھے جیسے ہم لڑتے ہیں تو وہ ٹکارے ایک دوسرے سے کرتے ہیں وہ بھی سارے اسی سطح پر تھے ان کی ساری خوبیہ قرآن پاک میں جو ان کے بارے میں رضی اللہ عنہ و رضو عنہ آ گیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کر رہا ہے لحم القبر والفسوط اور اسی حال فرمایا وہ ساری چیزیں نظر انداز کر کے صرف اپنے لئے اس طرح مرزا گاریاں دیتا رہا ساری عمر بکتا رہا اب جب لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ گاریاں بکنا کوئی شرافت ہے قرآن نے بھی تو زنیم کہا ہے اب وہ زنیم کا لفظ اٹھائے تھے رہتے ہیں یہ حضرت صدیقی اکبر نے کہا تھا تو اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ لوگ اٹھائے پھرتے رہتے ہیں حالانکہ زنیم کا مانا لغت میں یہی لکھا ہے کہ جس کا نصب ثابت نہ اور واقعی جس کے بارے میں کہا گیا تو نصب ثابت تھا ہی نہیں تو اس کا اگر بتا دیا اللہ تعالی کہ یہ اس کا نصب ثابت نہیں ہے تو اس میں کونسا حرج ہو گیا ہے اسی طرح امسوس بذر لات جو ہے اس کا بھی وہ بذر کا ترمہ وہی کرتے ہیں شرمگاہ کہ جیسے برید زمان نے لکھا ہے اگر مکلد نے ترمہ امسوس بذر لاتے جا لات کا ٹڑا چوس ہے حالانکہ یہ ایک محاورہ ہے اس کا منہ ہوتا ہے بکواس من کرو چنانچہ عرب میں باقیدہ شعراء کی قسمیں بیانتی ہیں کہ بذر شعراء اس کا منہ ہوتا ہے کہ یہ بکواس زیادہ کرتا ہے اپنے شعروں میں یہ نہیں کہ بلکل وہی بارہ ہوتا ہے جو براغ لیتے ہیں جس سے ایک شعر ہی دوستان میں ہوئے چرکی اس کا تخلق ساتھ چرکی دیوان بھی چھپا اور دیوانے چرکی وہ ہر شعر میں گدگی کا نفذ ضرور لاتا تھا کوئی بھی شعر اپنا ہے اس میں گدگی کا نفذ ضرور کرتا تھا تھا چھیا ایک در شعر ہی کٹھے ہوئے کہ آپ کوئی ایسا شعر تو زدگی میں بنا جائے جس میں گدگی کا ذکر نہ ہو سبل کر بہتنا ٹٹی میں سبل کر بہتنا ٹٹی میں نہیں یہ کاری تفلا دا گرجتا گوجتا کس شان سے آتا ہے پاک آنا تو سب نے بھیل کر کہا کہ اس کو مصرہ کوئی ایسا دو جس میں یہ گدگی ساتھ نہ بلا تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مصرہ کوئی دے تو اس کے ساتھ ایک مصرہ بلا کر شعر بنایا جاتا ہے جیسے زیباً مصرہ کے بارے میں مشہور واقعہ تو اس کیا بادثا کے ایک آگیا ذہن میں بسرا درے اولک کسے کم دیدہ موجود آج تک تو بنا لے کرے جانیے درے اولک دوسرا بسرا ہو جائے کہا کہ یہ بسرا بہت روز ہو جائے سیر بن جائے سارے فارسی شاعر برباری آجز آگئے اس نے دوسرے بلکوں کو بھیج بیا اب دیلی کے دروار میں بھی ہر آدمی کی زبان پر یہی کہ اس کے ساتھ کوئی مثلا جوڑ ہو کسی سے نہ نجڑا تو یہ زیبندہ ساکر بھائی بھی دروار سے اٹھ کر آئے تو یہی گروہ بناتے آ رہے تھے در ابلکہ سے کم دیتا موجود یہ گسل کر کے کپڑے پیر کے سکرمہ لگا رہی تھے تو ادھر سے وہ جب آئے تو اس نے فارم کہا مگر اشکِ بطانِ سرمہ آلو کہ کسی مابون کا وہ آنسو جو سرمے سے ملا ہوا ہے وہ ابلک ہوتا ہے کیونکہ آنسو سے قید ہوتا ہے اور سرمہ سے یہا ہوتا ہے اس نے وہ چت کمرہ بھتی بن جاتا ہے اب انہوں نے وہ بھائیوں نے سرمہ چلے گیا انہوں نے لے کر بھی دیا اس نے کافی اناد بھیجا اور کہا کہ ہم اس کو ملنا چاہتے ہیں وہ شایر پاؤن ہے تو اس کا تخلص مکفی تھا زہماندر ساہ کا اس نے پھر یہ شیر لکھے پھر یہ بجوا دیا اسے مکفی منم در سخنے کچو بوئے گل در سخنے گل برگے گل کہ میں باپردہ آرکھوں جیسے پھول کی خوشبو کو سوبہ نہ جا سکتا ہے اس کو پتی میں دیکھا نہیں جا سکتا وہ پھر بھی ہوتی ہے جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے کلام پہ دیکھ سکتا ہے مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے اس طرح یہ جرت تھا آتش جرت کو بلے گیا آتش بھی شائر تھا جرت بھی شائر تھا جرت اندہ تھا تو یہ بیتھا باتے پرہات رہا کے سوچ رہا تھا وہ سمجھ گیا کہ کوئی شیر سوچ رہا ہے اس رکھا استاد جی کیا سوچ رہے ہیں اس رکھا ایک بسرا زیر بھی آیا ہے بیتھا تو دوسرا بھی بل جائے تو وہ شیر بڑ جائے کہ کیا بسرا بتایا ہے اس رکھا کہ میں بتاؤں گا تو بسرا اپنا ساتھ بنا لے گا تو دیرا بسرا بھی چھین کے لے جائے گا اسرار پیا آپ نے کہتا ہے کہ مسرا یہ زہر بھی آیا ہے فبتی اس ظلف پہ شب دیجور کی سوجی فبتی اس ظلف پہ شب دیجور دیجور کہتے ہیں سیاہ کالی رات تو ظلف کا کالا ہونا اس کی خوبی ہوتا ہے نا فبتی اس ظلف پہ شب دیجور کی سوجی کہ وہ ظلف کیسی ہے کہ کالی سے کالی رات کی بھی فبتی اڑا رہی ہے کہ تیری کالک کیا ہے میری کالک دے فبتی اس ظلف پہ شب دیجور کی سوجی اب دیکھو دیرے میں بڑی دور کی سوجی اب وہ لاتھی لے کر تلاش کر رہا ہے یہ چھوکے کھڑا کھڑا ہے تو یہ کس بات پر شروع ہوا تھا فکرہ تو وہ ہاتھ چرکی پر شروع ہو گیا تھا نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا یہ ایک محاورہ ہے تو اس کو انہوں نے مشرا دیا تو چونکہ یہ شیعہ ہے نا تو حضرت علی رضی اللہ کے نام کا تو کچھ لیاز کرے گا نا تو ایسا مشرا دو جس میں حضرت علی کا نام ہے تاکہ اس کے ساتھ یہ گھنگی نہ ملا سکے تو انہوں نے مشرا دیا کہ نعرہ لگایا جب حیدر کرار نے وہ کون بولا دہت ہدھ ہدھ مر دیا تھا لیس کر ایک کفار دے وہ کہلے گے کہ بھئی یہ گھنگی نہیں چھوڑ سکتا انہوں نے تو ایسا مشرا دیا تھا کہ کام چلو یہاں کام یہ کچھ خیال کرے گا لیکن اس نے ایسا شیعر بنا دیا ہے تو جیسے اس کے دماغ میں گھنگی ہی گھنگی تھی اسی طرح مردودی صاحب کا دماغ اس قسمی گھنگیوں سے بڑا ہوا ہے اب دیکھو پوری تاریخ سے یہ چن چن کے آج تھی چار پہنچ باتیں ڈکل کر دی ہیں صحابہ قرآن کی وہ زندگی جس کو اللہ تمہارک پہ تعالی نے میاری زندگی قرآن دے بھی ہے اور جس جن کی تاریخیں اللہ تمہارک پہ تعالی نے قرآن میں فرما دی ہے وہ تاریخیں مردودی کو نظر نہیں آئی یہ جو ہے یہ باتیں نظر آگئی ہیں تو یہ اس حسم کی باتیں تواتر کے خلاف شاد سہتیتیں ہوتی ہیں آگئی حضرت عثمان حضرت کے زیادہ خلاف ہے کہتا ہے دور جہلیت کا حملہ مگر ایک یہ عنوان ہے اس کا مگر ایک طرف حکومت اسلامی کی تیز رفتار وسط کی درجہ سے کام رون برون زیادہ سکت ہوتا جا رہا تھا یعنی علاقہ بڑھتا جا رہا ہے کام بڑھتا جا رہا ہے دوسری طرف حضرت عثمان جن پر اس کار عظیم کا باہر رکھا گیا تھا ان خصوصیات کے حامل نہ تھے جو ان کے جن قدر پیش رہوں کو عطا ہوئی تھی اس لیے جہلیت کو اسلامی نظام اجتماعی کے اندر گوشانے کا راستہ مل گیا حضرت عثمان نے اپنا سر دے کر اس خطرے کا راستہ روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہ رکا اس حصہ میں خصوصیت کے ساتھ دو چیزیں ایسی تھی جو بڑے دور رس اور خطرناک نتائج کی حامل ثابت ہوئی ایک یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مسلسل بڑی طویل مدت تک ایک صوبے کی گوھرنی پر معمول کیے رکھا وہ حضرت عمر کے زمانہ میں چار سال سے تمشک کی ولایت پر معمول چلے آرہے تھے حضرت عثمان نے آبلہ سے سرحدر روم تک اور جزیرہ سے سہل محر عمیت تک کا پورا علاقہ ان کی ولایت میں جمع کر کے اپنے پورے زمانہ خلافت یعنی بارہ سال میں ان کو اسی صوبے پر برقرار رکھا دوسرے چیز جو اس سے زیادہ فتنہ انگیز ثابت ہوئی وہ خلیفہ کے سکری کی اہم پوزیشن پر مرمان ابن الحکم کی معمولیت تھی تو ان کا یہ گناہ شمار کیا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اتنا عرصہ جو ہے وہ ایک ہی صوبے کا گورنر رکھا چار سال تو مانتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں وہی میں گورنر رہے تو انہوں نے پھر ان کے حدودِ گورنری میں اضافہ کر یہ اس کی دھوکے بادی ہے حضرت عمر رضی سے یہی قانون چل رہا تھا کہ جو گورنر اپنے سکریبی کافروں کے علاقے کو فتح کرے گا وہ اسی کے تب اطاعت رہے گا تو یہ سارے علاقے کسی مسلمان گورنر کو ہٹا کر حضرت عمر گواویہ کو نہیں دیے گا ہے بلکہ حضرت عمر گواویہ نے ان کو فتح کر کے اسلامی ملک میں شامل کیا ہے ان دونوں میں بڑا فرق ہے نا کہ مسلمان گورنر کو ہٹا کر معذول کر کے تیرا صوبہ بھی حضرت معاویہ کو دے دیا تیرا بھی دے دیا یہ نہیں بات اصول ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے یہی رکھا تھا کہ جو فاتح ہو وہی گورنر ہو کیونکہ اس سے فوج کا دل بڑتا ہے نا اور وہ زیادہ کام کرتی ہے اور پھر وہ زیادہ اس کے علاقے پر حملہ کر سکتی ہے تو حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ اللہ تعالی نے انہوں نے یقین ان علاقوں کو فتح کیا وہ ان کے فاتح تھے اور ان پر ان کی ایک گورنی جدی وہ قائم رہی تو یہ نہیں کہ انہوں نے دوسروں سے چھین کر ان کو گورنر بنایا تھا اور یہ وہی طریقہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے چلا آ رہا تھا تو اس لیے اس نے اس بات پر اتراز کیا ہے اور پیسی سخت جملے لے گیا ہے کہ گویا آرخی شہادت کا سباب یہی بات تھی کہ آپ صحیح منتظم نہیں تھے یہ کہتا ہے کہ اپنا سر دے کر اس کو بند کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہمارے ہوں آپ بھی ہے اس کے بردودی آتا ہے اس کی لڑکی کی شادی ہمارے گاؤں بھی ہوئی ہے نمبردار کے ساتھ تو وہ کہتا ہے تو وہ لڑکی پڑی یہ گجرات کی حضرت علیہ شاہ کے مدر سے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہے سجدہ اوچھی ہو کر کرنا اور یہ وہ جیسے گار میں کرنے پڑھتے ہیں ان کے ہاں مرد اور کی نماز میں فرق نہیں ہے نا وہ اور اس کی خالہ جہاں وہ آئی ہے دونوں حضر لاہوری کی مرین ہیں اس مناظر سے میرا بھی وہاں جانا جانا تھا تو اس کی ساس مجھے کہنے لگی کہ یہ ہماری جو بہو آئی ہے یہ نماز اور ہی طرح پڑھتی ہے کہا دیکھو نا سجدہ کیسے کر رہی ہے نہیں بنام دے پڑھ نہیں تھی میں نے دیکھا آگی نماز پڑھ کے پڑھ دی اسلام علیکم 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 السلام اس کا پہلا سوال کیا تھا سنا ہے ماری صاحب آپ مدودی صاحب کے بہت خلاف ہیں میں نے کہا ہر مسلمان مدودی کے خلاف ہیں وہ بہت خلاف ہے اچھا یہ مدودی مسلمان ہی نہیں ہے میں نے کہا یہ نماز کیسے پڑھی ہے مہت دی جوا تمہارے نساب میں ہے یا نہیں کسی ہے میں نے کہا اس میں یہی طریقہ لکھا ہے کیسے پڑھ کچھ نے لکھے مرد اور کنماز کے شامل کے حوالے سے کہا جی وہ بہت خلاف ہے کہاں ہے وہ یہ سارے پڑھ کے ایک دکھا بیٹھتی گوھر ہے نا ایک بہت سے اس میں صلاحیت تھی کہ اس نے اوپر سامی کی بار خرقہ پڑھ کے چلا دے مجھے اس سے پہلے دازل گیا کہ ویسے ہے تو زہید پھر مجھے کہا میں نے کہا اس طرح نماز پڑھ کہا جی میں اپنی بازی کو خط لکھوں گی اس نے خط لکھا اسے اس نے کہا کہ یہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہے پھر میں نے اسے الاؤسن بھیج دی وہ ابھی تو پڑھ گئے کیونکہ میں نے تو نشان لگا دیا کہ یہ حدیثیں نے اسے بھیج دی وہ بھیج دی اس نے ارشاد اللہ پسری کے پاس بھیج دی اسے ان پر جرہ کر کے بھیج دی جو ان کا کام ہوتا ہے یہ شاید اللہ پسری غیر مطلبوں کا ہے یہ لیاکتور کے علاقے کا مدودی اس کا باب تھا اب یہ وہاں رہتا ہے اب جب پھر میں نے جرہ کا جواب بھیجا اس کے بعد آج تک جواب نہیں آیا پھر بازی نے صرف اتنا لکھا کہ اگر آپ کی تحقیق میں یہ حدیثیں صحیح ہیں تو آپ اسی طرح نماز پڑھ لیا کریں بس وہ عجیب بات ہے اس کی دوسری بہردی قریب کی کاؤں میں آئی شادی ہو کر تو وہ جو دوسرا داماد اس کا ہے نا وہ کبلی گیل ماترالہ ہے تو ان کا باپ ایک دن آیا اتفا کر میں بھی چلا گیا وہ اپنے داماد وہ دوروں داماد اس کے بیٹھے تھے ایک وہ بیٹھے دیکھ میں بیٹھ گئے جا کر تو اس کو کہتا ہے کہ سنے تو بھی وہ وہ رائیوینڈ جاتا ہے جی ہاں کہ ان کا وہ رائیوینڈ میں دینی بیڑے تیار کی جاتی ہے مجھے گوشہ تو بڑا لگا لیکن ابھی میں نہیں بڑا تھا اس داماد ہی دور پڑا کہتا ہے منصورے میں جو دین کے سغر بنائے جاتے ہیں ان سے تو یہ بیڑے بہت اچھی ہیں اب میں نے کہا کہ آپ کو شرم کرو تو تمہیں جواب بہت اچھا میں لگیا ہے تو وہ میں اس کی وہ بڑی لگتی کی بات کر رہا تھا وہ مجھے کہا کہ آپ مجھے سمجھائیں مہدودیت کے بارے میں کچھ میں نے کہا بے تو اپنے گھر بھی کبھی مہینے میں ایک دبا آتا ہوتا ہے میرے پاس تو اتنا لگت نہیں ہوتا اب بتا یہ ہے کہ میں تمہیں مشکاشریف بیج دوں گا اس میں فضائل صحابہ پر جو احادیث ہے خصوصاً عثمان رضیل کے بارے میں وہ دو تین مرتبہ مطالعہ کرنا ہے وہ کل مہینے کے بعد میں گیا دارسل نے کہا کہ دو تین پیغام آئے ہیں اس نے وہ ساری حدثیں زبانی رکھیئی تھے اب میں خلافت و ملوکیت مغلوے لے کے جلا گیا پھر میں نے یہی باب حضرت عثمان کے بارے میں اس نے لکھا ہے یہ نکال کر میں نے کہا کہ اب اس باب کو بھی تین دفعہ پڑھنا ہے میں تو جا رہا ہوں دو تین دفعہ اس باب کا مطالعہ کرنا اور فیصلہ تم نے خود کرنا ہے کہ اس وقت احادیث کی وجہ سے جو عظمت تیرے دل میں صحابہ کی اور حضرت عثمان کی موجود ہے اگر مدودی کا یہ باب پڑھنے کے بعد وہ عظمت باقی رہ گئی تو پھر ہم سارے جوٹے ہیں اور اگر وہ عظمت باقی نہ رہی تو پھر تو نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اب اس بات کو باقی رکھنا ہے جو عرلہ کے نبی چاہتے ہیں کہ دل میں باقی رہے یا اس بات کو دل میں نہ رہا ہے نبی کی بات حضرت جو موجودی حضرت جاتے ہیں پھر تو میں انہیں ڈیٹھ میں ان کے بعد جانا ہوا تو وہ بلکل طائب ہو چکی تھی کہاں لگی جی وہ تو بات صحابہ کی عظمت تو بلکل دے جاتے ہیں تو تو یہی سوچنا پڑتا ہے کہ جیسے آج کل کی افسر جو ہے اپنے قربے کو پانتے ہیں ایسی حضرت عثمان بھی قربہ پر ورازی تھا کوئی تو آج کل کا جو ذہن ہے آج کل کی افسر ورہا نفشہ سارا انہیں نے صحابہ کے بارے میں لکھ دیا ہے تو اس کے بعد وہ بلکل اورشک کر دی پھر وہ اپنے باپ کوئی سے جاتے نہیں لیکن وہ وہاں تو پکھر پر پانی اثر نہیں کرتا نا اسی طرح جب ہم جیل میں تھے تو ہمارے ساتھ قدر کی بات جس دن میں گرفتار ہوا اسی دن دس مجھولیے گرفتار ہوں باننا یہ گرفتار ہی ہوتے ہیں وہ قسمت عبادت نہیں کیونکہ یہ ہمیشہ لگنے والوں کے پیچھے ہوتے ہیں باگنے والوں کے آنگے ہوتے ہیں تو اس لئے اسی گیگ میں میرے ساتھ اسے رات چوکی سے پہلے چوکی لائے چوکی سے مفانے میں یہ صدر میں اسہا کے بعد میں نے دھرس دیا اب وہ گرفتار ہی تو ہوگی تھی اب دار کس بات کا تھا وہ تھندر بچارہ کبھی وہاں کھڑا ہوتا ہے ہاتھ جوڑتا ہے کبھی وہاں کھڑا ہوتا ہے ہاتھ جوڑ رہا ہے میں درس دے رہا تھا اور یہ مدیدی مجھے کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا میں نے کہا کہ یہ ہونا تک ہو تو ہو گیا ہے اب یہ اور کیا ہونا ہے آپ کو اپنے دل کو تو تھنڈہ کرنا اس کے اخلاف تو نہیں کرتا جب آگے گیا جیل میں تو وہاں بھی میرے ساتھ یہ کٹھے تھے میں نے درس دے قرآن سے کو شروع کر دیا فجر کے بعد اب ان کو کچھ جو نوجوان لڑکے چند تھے نا وہ کچھ میرے درس سے متاثر ہو رہے تھے اب علماء مولوی کے قریب جائیں لوگ تو ان کو اچھا نہیں لگتے انہوں نے پھر کیا کیا اپنے خطوات مگا لیے میرے مددی کے اور عالی درس شروع کر دیا دو سو آگمی میرے پاس بیٹھا تھا تین آگمی ان کے بعد اب لوگ ہستے تھے کہ دیکھو یہ خرابتہ رہے ہیں ان کو دن درہ دیا چھوڑ دیا ایک دن میرے پاس آئے کہ ان لگے کہ یہ جو ہمارا سیکٹری ہے نا اپانے کا جماعت اسلامی کا داکٹر زاکرس ہے اس کا نام ہے یہ شیعہ ہے جن جماعت اسلامی کا سیکٹری ہے اور شیعہ ہے بہت نیک آرمی تو بات سنتا ہے اگر آپ اس سے بات کریں تو میں نے کہا یہاں یہ بات اگر شیعہ دیں گے تو جو عوام ہمارے ساتھ ہیں نا وہ اندر ہوگے کہ یہ مولین آپ یہ تو لیا ہے آپ لگ رہے ہیں یہ پیدا نہیں ہوگا نقصاد ہوگا یہ نہیں جی آپ بات ٹیت کریں میں نے کہا ٹھیک پھر جب سارے سو جائیں گے رات کو بارہ ایک بہنے ایک بہنے تیتہار بیٹھا 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 جو بات ٹیتہار لیں گے وہ بیٹھ گئے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں سیعہ اور شنی میں سب سے بڑا اقتلاف قوم سے ہے کہتا جی امامت کا وہ مجھے پوچھتا آپ کے خیال میں میں نے تھا تحریف پران کا نہیں میں نے کہا نہیں میری اور آپ کی بات میں کوئی بھی خرق نہیں ہے ساتھ ایک ہی ہے اصل میں امامت کا اقتلاف تھا لیکن جب سنیوں کی طرف سے ایک بڑا محبول اعتراض ہوا کہ جس طرح توحید رسالت قیامت یہ ہمارے اصول دین ہیں یہ اتنے واضح طور پر قرآن میں ملون ہے کہ ان آیات کو کسی حربی دان کافر کے سامنے میں رکھ دو تو وہ یہی نکالتا ہے کہ یہاں توحید کا ذکر ہے رسالت کا ذکر ہے قیامت کا ذکر ہے تو اسی طرح وضاحت کے ساتھ یہ اصول دین اگر امامت بھی اصول دین میں ہے تو قرآن میں ہونی چاہیے اب اس کی دوئی صورتیں تھی کہ یا تو وہ قرآن پاک سے امامت کا اصول بھی اسی شراط سے دکھاتے ہیں جس طرح توحید رسالت اور قیامت دکھاتے ہیں یہ ان کے بات میں بات نہیں تھی پھر انہوں نے یہ نکال کہا کہ اسی شراط سے یہ موجود تھا لیکن تحریف کر کے نکال لیا گیا تو اصل میں یہ عقیدہ تحریف اسی امامت کے عقیدہ کے لیے انہوں نے بنایا تھا اب وہ پیچھے ہو گیا ہے اصل یہ ہے اب وہ سمجھ گیا کہ بھئی یہ ہمارے برد سے واقعہ سے بات کرنا لکستان میں ہے یہ بھی سمجھ گیا کیونکہ اصل میں مدودییں میرا سابنی دے رہے تھے وہ تو اس کا سابنینا چاہتے تھے تو ان میں بیعت کرنے وہ باتیں کرتا تھا ان کو جواب نہیں آتا وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ بہت بڑا علامہ ہے تو اب جب تحریف پر بات پیروہ ہو لے گی تو خود مدودیوں نے مجھے انہوں نے کہا تھا وہ مجھے نہیں آپ کی ایچھا جی ہے رہنے دے ڈانتر صاحب کے ایک دو اتراز ہے اگر اتراز ہے اگر اتراز ہو جائے تو کیا کہ پہلا اتراز تو یہ کہ حضرت عمر صدیق کے زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں اہل بیعت میں سے کسی کو نہ گھدرن بنایا گیا نہ کسی پہنچ کا صفحہ سلار بنایا گیا اب وہ سارے آپ ساتھ دیکھونی بہت بضبوط اتراز آئی ہیں آپ نے یہ غیر جانتر آپ بھی دیکھے گا تو وہ یقین کرے گا کہ صحابہ کو اہل بیعت سے کوئی عذابت تھی ضرور تو ان کو پیچھے تھے گیا ہے نا اس کا کی جواب ہونا چاہیے میں لیکن تو سوال ہی غلط ہے کیسے میرے کہ آپ نے جو وقت سے شروع کیا حضور پاک سے شروع کریں گا حضور پاک کے زمانے میں کتنوں کو بنایا گیا گوھر میں کتنوں کو سپا سارار بنایا گیا اس زمانے میں کس کو بناتے ہیں ساتھ ساتھ سال کے بچوں کو بناتے ہیں بہت ساتھ سال کے بچوں کو غورن بناتے ہیں آخر اندیسٹ آپ دے دے کہ یہ اس کامل ہو چکے تھے کہ ان کو گوھروں سے پاس ہزمین نہیں بنایا تو امریکہ ان کو بنا کے بے دیتے تھے ان کے باپ کو مشیر رکھا ہے سامنے ساتھ اور ہر معاملے بھی ان سے مشرہ لیتے رہے ہیں اور جب میں نے یہ کہا تو آپ کہنے کے لیے آنیا تو اترازی بھی ان کو بے بریاد تھا اس لیے بریاد ہی نہیں ہے دوسرا اقرام اس نے یہ کیا کہ یہ ایک انگریز لکھتا ہے کہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ مقامل نظام حیات ہے اس میں قانون ایسا ہے کہ اور کسی کے پاس نہیں لیکن یہ قانون صرف تیس سال چلا ہے خلاف کے راہشہ تک اس کے بعد یہ نہیں چلا کیا مسلمانوں پر واضح ہو گیا تھا کہ یہ قانون چل نہیں سکتا یا قانون خود ناکست تھا اس پر بھی سارے جو رہے ہیں واقعی اتراز بہت زبر بستے ہیں میں نے پوچھا اس سے میں نے کہا وہ جس انگریز میں لکھا ہے وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے نہیں جی پتہ نہیں زندہ ہے یا مر گیا ہے آپ کو اس سے کیا کرتے ہیں میں نے کہا وہ میں تو اس کو ملنا چاہتا ہوں کہ اس کو پہنچوں جا کر ہمیں بڑا دیکھتا ہے وہ کس لیے بہی ماندے کافر ہو کے باندر ہے کہ تیس سال تک اسلامی قرون چلا اور یہ وہ خکر اسلام مدودی کا وقت بارہ سال سے آگے نکل نہیں دیتا یہ کہا کہ صرف بارہ سال ہی چلا ہے حضرت اسمہار کے زمانے میں اسے اقلاف سے رائدہ کتم ہو گی اور قرون اسلامی نہیں رہا تھا بہت جی اب اوٹ کے سارے چلے گا بس بھی آگے بات بھی کر لیجی یہ تو آپ نے بہت زیادہ آپ پر اطراز کیا ہے میں نے کہو اطراز میں نے کون سکیا ہے ہمارے ہاں تسیوتی کی تاریخ نکلافات دیکھ لیں کامز کام 911 میری کی افات ہے کہ کہاں تک خنافت چڑی آنے وحیدو جن شریف تک ترکی خنافت تک قانون نافذ رہا ہے یہ کوئی ایسی بات صحیح ہے لیکن بدودی سے تو وہ کافر اچھا ہے اس میں کامز کام تیس سال کو مال لیا لکھ اسلامی خود جلائے لیے مفقر اسلام میں ہے یہ بارہ سال سے آگے نکلتا ہی نہیں حضرت تثمار عزیز کا پالیسی کا یہ تحلو بلا شما غلط تھا اور غلط کام بہرحال غلط ہے خواہ وہ کسی بھی کیا ہو اس کو خان خواہ کی سفر سازیوں سے صحیح ثابت کرنے کوش کرنا نہ اکل و انصاب کا تقاضہ ہے اور نہ دین ہی کا مطالبہ ہے کہ صحابی کی غلطی کو غلطی نہ بنا جائے اب آگے لگتا ہے کہ اگر کسی اس کے احترام کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پر کسی پہلے سے تنفید نہ کی جائے تو ہم اس کو احترام نہیں سمجھتے بلکہ متفرستی سمجھتے ہیں اور اس متفرستی کو مٹانا من جملہ ان مقاطب کے اہم مقصد ہے جس کو جماعت اسلامی اپنے پیشے نظر رکھتی ہے لیکن آج تک ایک مدودیا مجھے نہیں ملا جو مدودی کے مت کو توڑنے کے لیے تیار ہو مدودی کی بلکہ متفرستی کرتے ہیں کیونکہ اس پر ترقید قطر سننے کے لیے تیار ہوگا اس کے طواب سے جواب سوچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن صحابہ قرآن پر ترقید اپنا حق سمجھتے ہیں حضرت علی رضی کے پورے زمانے خلافت میں ہم صرف یہی ایک قوم قاتلان عثمان محمد بن ربی بکر اور مالک اس تر قوم مقرم برگر بنانا نظر آتا ہے جس کو غلط کہنے کے سوا کوئی چارہکار نہیں آیت مطرو عبیدت حضرت معاویہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے تمام گوانر خطیبوں میں برسر ممبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کی بہشار کرتے تھے حتیٰ کہ مسئل نوی میں ممبر رسول پر این روزہ نوی کے سامنے حضرت علی رضی کے محبوب ترین عزیز کو گانیاں دی جاتی تھی اور حضرت علی رضی کی اولاد اور ان کے قریب ترین رسیدہ اپنے کانوں سے یہ گانیاں سنتے تھے کسی کے مرنے کے بعد اس کو گانیاں دینا شریعت تو در کنار انسانی اخلاق کے بھی خلاق ہے تھا اور خاص طور پر جمعہ کے خطمہ کو اس گندگی سے آنودہ کرنا تو دین اور اخلاق کے نحاظ سے نہایت جنونہ فیل تھا دیکھو اس نے کس طرح بات بنا کر پیشتی ہے کہ خود امیر معاویہ اور سار گورنر جمعہ میں گانیاں دیتے تھے سبوں شکل کرتے تھے حالانکہ جس کا اس نے حوالہ دیا بنایاں بنویاں کا وہاں صرف اتنی ہے کہ زیاد جو ہے یہ جب حضرت علی سے کٹ کر ادھر گیا ہے تو اس نے ایک جوہر میں یہ ایسی حضرت علی کے خلاف باتیں کی تھی بس وہ اس کو سارے جرن بنا دینا پھر امیر معاویہ کوئی شامل کر دینا پھر نبس سے نبی کب اس میں ذکر لے آنا یہ تو کسی ضعیف تریر روایت میں بھی کسی تاریخ میں مریود نہیں ہے شرک ایک واقعہ بہتا ہے کہ زیاد کو جب انہوں نے نالس دیا جو یہ حضرت علی کا گورنر تھا تو یہ زیاد جب ادھر سے کٹ کر گیا تو اس نے ایک یعنی میں حضرت علی رضا تھا ان کے خلاف کچھ باتیں کی بس اتنی بات وہ بھی سرد پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں لیکن اس سے زیادہ تو کسی جوٹی سرد سے بھی کسی تاریخ میں مجھون نہیں ہے اب دیکھو اس کو مبالگا آرائی کہتے ہیں نا وہ پجابی طرح نے پاردی دار بلانا پارے ایک ہے اور کہنا کہ سوز پریزہ گزرائے جہاں سے تو اتنی بات کو اس نے اتنا آگے پھیلا دیا ہے سو مبالگا کی بھی حد ہو گئی ہے نا شہروں میں مبالگا ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں جیفنے بات دونی شاد میں ہے کسی کی کبر کا پتلا ہو رہا سوشن کی آرامت سمجھے جاتا ہے نا سو ایک شہر کو کہتا ہے سنہ ہے کہ ان کے بھی کبر ہے کہاں ہے کس طرف کو ہے کدھر ہے ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے کادی آسانو ساکتی آبادی رحمت اللہ لائے کادی آنجیوں کے خلاف تو کہتے تھے کہ دیکھو یہ آگ سے کونہ تھا کم بکتا ہے ایسا تھا ایسا تھا پیشاب بہتا رہتا تھا یہ تب ہی بن سکتا ہے اس کے بعد حضرت عمیری شید نے ہم سورا لائے کھڑے ہوئے بڑے عجیب جو انہیں ارشاد بروا ہے کہ لگے کہ مورا میں فرما رہے تھے کہ مرزا ایسا تھا مرزا ایسا تھا مرزا ایسا تھا میں کہتا ہوں اگر وہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا اور اتنا حسین ہوتا اس کی کمر اتنی پتلی ہوتی کہ سی اے ڈی واروں کو بھی نہ مرتی تو پھر بھی نبی نہیں بن سکتا تھا کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے وہ ساری خوبیوں کا مارک بھی ہوتا تو نبی نہیں بن سکتا تھا کیونکہ لاحبی آباد کے بعد اب کسی قسم کی نبوت کی ضرورت نہیں ہے تو اس مبارگے نے تو شاید نے یہی کہا کہ پتلے کس طرف اتا ہے کہ ادھر ہے دوسرا لکھا وہ کہتا ہے سنا ہے کہ اُن کی کمر ہی نہیں ہے خدا جانے نالا کہاں باگتے ہیں تو مبارگے بھی عجیب حد تک آخری حد تک پہن جاتے ہیں نا اب دیکھئے یہ قصہ صرف اتنا تھا جتنا میں نے ارض کیا اور اس کی شرملی کو صحیح نہیں ہے لیکن اس کو مدودی نے کتنا اور پھر یہ کہ مرے ہوئے کی برائی کرنا یہ شریف میں کتنا بڑا جرم ہے یہ سارے الزامات سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر لگا دیئے بالے گریبت کے ترسیب کے معاویہ میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کتاب اللہ اور سنت رسولہ کے سریح احطاوت کی خلاف ورزی کی حالات کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے معاویہ تک کشمانی دعوت برقاتل نے سکت لکھا ہے کہ ایک دو مشروع میں اجتحادی اختلاف تھا بعض صحابہ دوسرا پہلو بیان کرتے تھے امیر معاویہ پر اختلاف اور تھا تو اجتحادی اختلاف میں عجر ہوتا ہے اس پر اطراز تو نہیں ہوتا ہے زیاد بن سمیہہ کے استلحاق کا بھی حضرت معاویہ کے اونہ پال میں ہے جہاں میں انہوں نے سیاسی اگراج کے لیے چھریت کے ایک مسلم قائدے کی خلاف ورزی کی یہ بھی بات غلط ہے کہ وہ قائدہ مسلم تھا یہاں بھی انہوں کا دوسر سے اتحادی اختلاف تھا کہ آیا یہ دسم صحابت ہو سکتا ہے جہلیت کے اداد میں یا نہیں کیونکہ وہ واقعہ جہلیت کے دور کا تھا در کے اسلامی دور کا این یعنی حضرت معاویہ کے غلط قام کو تو غلط کہنا ہی ہوگا اسے صحیح کرنے کے بعد یہ ہوگے کہ وہ اپنے صحیح اور غلط کے بیار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں یہ بھی کوئی کم زیادی نہیں کہ اگر ان میں سے کسی نے کوئی غلط قام کیا ہو تو محض صحابیت کی ریعت سے ان کو اجتحاد قرار دینے کی کوشش کریں بڑے لوگوں کے غلط قام اگر ان کی بڑائی کیونکہ سباب سے اتحاد بن جائے تو بعد کے لوگوں کو ہم کیا کہہ کر ایسے اتحادات سے روچ سکتے ہیں اب شوق تو یہی نا کہ ہمیں بھی اتحاد کی اجازت دی جائے سبارہ دعویٰ اتحاد اجازت شرک پر مبنی نہیں ہے تو میں نے نکھا کوئی غلط قام یعنی محض شرف صحابیت کی وجہ سے وہ شرف نہیں ہو جاتا بلکہ صحابی کے مرتبہ بلندی کی وجہ سے وہ غلطی اور زیادہ نمائیہ ہو جاتی ہے یہ حضرت تمری بن عیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بلندی کی اپنی بات نہیں ہے لیکن اسی کے زیرے ادارت یہ بات میں لکھی گئی تھی بولنہ غلام گوہ صاحب عزامی رحمت اللہ علیہ وروایہ کرتے تھے کہ اگر ہم جلسے میں یوں کہیں کہ بدونی کی بیوی بڑی زبان دراز ہوگی ہے تو بدونی اس کو اپنی توہین سمجھے گا یا نہیں تو یہ صرف امہ حاتر بہرین کی توہین ہی نہیں بلکہ خود دمی پاس ان کی توہین ہے قرآن فہمی بات یہ سبیوں میں رکھتا رکھتا انساء بلخواہ کہ وہ اصلی بہنے جو نزول قرآن کے وقت یہاں تاکہ ہر ایک لفظ اپنی پوری وسطوں سے ہٹ کر نہائیت محبود بلکہ وہ بے محبوبات کے لیے خاص ہو گیا اس کی ایک وجہ تو خارش عربیت کے ذوق کی کمی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کا اصل مندہ ہی لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو گیا پس حقیقت یہ ہے کہ مہدن چار بنیادی اختلاحوں کے محبوب پر پردار پر جانے کی بہت مدالت قرآن کی تیج جو تھائی سے زیادہ تعلیم بلکہ اس کے حقیقی روح نگاہ اس سے مستور ہو گئی قرآن پاک کی چار اس طرح ہی بنیادے یعنی تین چٹھائی قرآن کو قرآن کو امت سمجھ نہیں سمجھی اس کی غلط تعبیلیں کر دیئے میں نے دین کو حال یا ماضی کے خاص سے سمجھنے کی بجائے ہمیشہ قرآن سنت ہی سے سمجھنے کی کوشش کی یعنی سرات اللہ زیدہ انام تالیہم کے طریقے پر نہیں سمجھا کہ ان رجال کو سامنے رکھا جائے بلکہ خود اپنے آپ کے ساتھ شمال ہے اس لیے میں کبھی یہ معلوم کرنے کے لیے کہ خدا کا دین مجھ سے اور ہر مؤمن سے کیا چاہتا ہے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ قلعہ اور قلعہ مزرگ کیا کہتے اور کیا کرتے ہیں یہ صاف طور پر اس کا انکار ہے نہیں حضرت صلاة المستقریم صلاة اللہ زیدہ بلکہ صرف یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور رسول نے کیا کہا اب اگر رسول کے بغیر قرآن کی تفیح ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ کو رسول کے یہاں پہ ہی ساتھ اپنے کی ضرورتی نہیں دی اس موقع پر ایک بات نہ ہے صفائی کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس قسم کی ایک دعوت جیسی ہماری یہ دعوت کسی مسلمان قوم کی اندر اٹھنا اس کو ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیتا ہے جب تک حق کے بعد مجھ سے رضا باطل کی ہمیں اس کے ساتھ سامنے آتے رہے رہتے ہیں ایک مسلمان قوم کے لیے ان کو قبول نہ کرنے اور اس کا ساتھ نہ دینے کا ایک معقول سبب موجود رہتا ہے مگر جب پورا حق بے نکام ہو کر اپنی خالی صورت میں سامنے رکھ دیا جائے اس کی طرف اسلام کا دعویٰ رکھنے والی قوم کو دعوت دی جائے تو اس کے لیے داغذیر ہو جاتا ہے کہ یا تو اس کا ساتھ دے اور اس قدمت کو سرنجاو دینے کے لیے اٹھ کڑی ہو جو امت مسلمان کی پیدائش کی اصل گرد ہے یا پھر اس کو رد کر کے ویسی پوزید اپتیار کرے ایسی صورت میں ان دو رہوں کے سوا کسی تیسری رہ کی گجیش نہیں گجیش اس قوم کے لیے باقی نہیں رہتی غیر مسلم قوم کا معاملہ اس سے مختلف ہے لیکن مسلمان اگر حق سے مو بوڑے اور اپنے مقصد کی طرف صحیح دعوت کو سن کر اٹھے پھر جائے تو یہ وہ جرم ہے جس پر خدا کسی نبی کی امت کو معاف نہیں کرتا اب چونکہ یہ دعوت ہندوستان میں اٹھ چکی ہے اس لیے کم از کم ہندی مسلمانوں کے لیے تو آدمیش کا وہ خوف ناک لمحہ آ ہی گیا دوسرے مالک کے مسلمان تو ہم ان تک اپنی دعوت پہنچانے کی تیاری کر رہے ہیں اگر ہم اس کی کوشنے کامیابی ہوگی تو جہاں جہاں یہ پہنچے گی وہاں کے مسلمان بھی اس آدمیش میں پڑ جائے گے رویدان جماعت اسلامی یعنی اب جو مدودی کے ساتھ نہیں ملتا وہ یہودی قوم کی طرح ہے اور وہ گویاد جنگیوں کی مخاربت کرنے والا شمار ہوگا صحابہ تو بیار حق نہیں تھے نا ابھی آلہ مسلمان بھی رہے مدودی بیار حق بن گیا ہے جو اس کا ساتھ دے گا وہ حق پر ہے اور جو نہیں دے گا وہ یہودیوں کی طرح بلکل باطل پر ہے دویوں کے منکروں کی جماعت میں چامل ہو جائے گا یہ اس کے کچھ دائے مسائل ہیں ازتراری حال میں بہتا جائز ہیں ڈاڑی اس کے بارے میں اختلاف نہیں ہے ایک مش سے کم ڈاڑی کرنا جو کسی کے ہاتھ جائز نہیں ہے لیکن مدودی کہتا ہے کہ صرف بھو کالا نظر آنا چاہیے کہ کالک ہے اس کے ہاتھ ڈاڑی کی اندھی تشریہ ہے کہ بھو کالا نظر آنا چاہیے میں اس میں حسنہ اور سنت اور ملت وغیرہ اسطلاحات کی ان مفرومات کو غلط ملک کے دین میں تحریف کا مجھل سمجھتا ہوں جو بل عموم آپ حضرات کے ہاں رائے ہیں آپ کا یہ خیال کہ نبی صلی اللہ جتنی بڑی ڈاڑی رکھتے تھے یہ اتنی ہی بڑی ڈاڑی رکھتا ہے یہ اس کا رسول ہے یہ بہر رکھتا ہے کہ آپ آدات رسول کو بہنی ہی سنن سمجھتے ہیں